موسیقی 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 وہ جو دین کے کامائے وہ اولاد ادا کر جو مجلس شبیر کی خاطروں وہ کر دے مولا تجھے بیمار یہ آبد کی قسم ہے بیمار کی راتوں کو شبیر بسار دے جو دین کے کامائے وہ اولاد ادا کر جو مجلس شبیر کی خاطروں وہ کر دے مولا تجھے بیمار یہ آبد کی قسم ہے بیمار کی راتوں کو شبیر بسار دے جاتی اگر جان تو بے شاک چلی جائے اب پاس کے پر جب مگر آس جنا ہے وہ کوئی نہ دے سوائے غم شبیر شبیر کا غمبان رہا ہے تو ادھر لے سلوات سب تو پہلے میری دعا ہے خدا بند آدم آدم پشیر دے والدین دے بنا کبیرہ سبیرہ محفظ انہ دے قبر تے رامت ناظر فرمائے اس حدیث اکساب دا سواب ترود پاک دا سواب اور ذکرہ ذکار دا سواب سارا سواب پشیر دے والدین دے نام شمال فرمائے انہ دے قبران تے رامت ناظر فرمائے انہ دے قبران و منور فرمائے جنت دے باغاں سو اک باغ بنات میرا مالک ساڑیاں دو آمان مستجاب فرمائے ساڑے گناہ کبیرہ سبیرہ محفظ ساڑے والدین دے گناہ کبیرہ سبیرہ محفظ بابا دے بلان صلوات ساری ملکی بابا دے بلان صلوات بابا دے بلان صلوات بابا دے شریف فرمائے انہ دے آمد واسطے چند فضائر دے جملے اس تو بعد حقیت دو سید اندلوک خوین اجازت دے ساری بابا دی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بابا دے بلان صلوات بابا دے بلان صلوات اچھا ٹھیک ٹھیک بابا دے بلان صلوات بابا دے بلان صلوات ٹھیک ٹھیک ہے میں پہنچ ٹھیک ہے خشبو کو سمجھو اور پھول کو سمجھو خشبو کو سمجھو اور پھول کو سمجھو خشبو لوانگے پھر پتہ لگے گا کہ اس کیڑی شہدہ پھول لے یہ غلاب دا پھول لے یہ چمجلی دا پھول لے یہ مروہ دا پھول لے وہ آئے گی تو پھر اے ناکھ خشبو نہیں آئی تو پھر پتہ چل جائے گا نہ غلاب دا پھول لے یہ نا چمجلی دا پھول لے یہ نا ہی مروہ دا پھول لے کیوں جنہ چھو خشبو آنگے وہ پھول ہوں دے تو جنہ چھو بو آوے وہ گاند ہوں دے ٹھیک ہے وہ مرضا ہوں دے خشبو کو سمجھو اور پھول کو سمجھو ان دونوں کی حقیقت اور اصول کو سمجھو خدا کو سمجھو رسول کو سمجھو کر پردہ بچانا ہے تو بطول کو سمجھو سیندی گل کی تھی حضیلت ایک سیندہ دکھ پڑتا تھا شہدی بی بی ذاکھرہ ویل ہے دین کول صدی ہے پتران کول صدی ہے صدقے اندرین میرے پتروں میرے اندھیوں میں جا رہی ہیں تتواری اکی دو جن میں پارت دینی دیکھے اندرین حسان تُوہیں بڑھا کس سارے اندرین سربراہ تُوہیں اس کا شہدی دیکھے پارت سیند دھی دے پاسے ڈٹھے دیکھے ہسین ہتھ ودا ہے یہ دو زینب داتنا پھر فرمین دن میری دھی میں تین ہسین دی پارت دینی دیکھے دیکھے دیں میں تین ہسین دی پارت دینی ہوں بی بی ڈے کہا دی اماں بے شک پارت دیو دھیان دھیان پارتاں پترانو دیتیاں بی تو سامین کیلی شاہ دی پارت دی تھی ڈے کہا دیو میں پارت صرف اس گل دی دینی ہوں کہ میرے حسین نو ترہ بڑی لگ دیا اس پیاس نو بڑی لگ دیا جدو میں رات نو سمجھ دیا نا کہ میرے کل پانی منگ دائے کہ میں سجے بھی پانی رکھے ہوں دائے کھبے بھی رکھے ہوں دائے کہ میں اس سے وقت میں پانی دیں گی کیوں میں نو حسین دی ترہ دی بڑی فکر رہاں دیا میں برداشت نہیں کر سکتی یہ پارد دیتی ہے بی بی چلی گئی شریح بی بی پارد دے کے چلے گئے رات دے پر دیاں چھ دفن ہو گئے مولا علی علیہ السلام بی بی دی قبر تھی آ کے روندے آئیں ترہ روایتیں ایک ہے روندے آئیں ایک ہے قرآن پر دے آئیں تیسی روایتیں پارا دیں دے آئیں ایک دن یا علی سرکار قبر تے نہیں تے قبر حلیہ قبر دا لنا آئی علی بادشاہ لٹھرے تے قبر تے ہتھ رکھے دیکھیں انگر نظارہ کیوں پرشان ہے تیری قبر کیوں علیہ پہی کیوں پرشان ہے کیوں رو رہی ہیں دیکھیں کیا دی اس واسطے پرشان آر رو اس واسطے رہی ہیں میرا حسین پانی پہ امانگ دائے زینب ستی پہی جلدی دن الگھر ہیں دعا کرو شاء اللہ کوئی دھی اپنے پیون وہ روندیاں نہ بیٹھے کھر رہے ہیں تین جگہیاں نہیں سامنے کھڑ گئے ہیں تے رومنا شروع کیتا ہے جدو گرم گرم آنسو بی باگ دے رکھ ساریاں تے پہنے نہ تڑپ کے اٹھئے آب کھلی دیکھ کے آ دیئے بابا شاء اللہ کا دینا اور وہ کیوں روندے ہو گئے دیکھ کے فرمین میری دی میں تیری مادی قبر تے آئی میں قرآن پہ پڑھ دائی اس وقت تیری مادی قبر حلی ہے قبر تے حلنہ ہی میرے کل برداشت نہیں ہویا میں قبر تے آترا کیا کیا زہراں قبر چکیوں پریشان ہے دیکھ کے آ دیئے علی بادشاہ میں اس وقت احرانہ روندی بہیاں جو میرے حسین اُترہے لگی ہے یہ زینب ستی بہی ہے پہ اُدھے پاس سے دیکھ کے آ دی بابا آجدی مافی مگلیا جیڑا زینب سمنا یہ وہ سم لیا اس تو بعد میں نہ سم سا ازاد دارو حسین پانی منگیا تے زینب دے بیا تو حسین پی لبیا تے مادی قبر حلی پاس سے مو کر کے آکے آکے آمہ راضی رویں میں تیری وسیعت پوری پہ کر رہا اے سندے رہن دیو کہ یا علی سرکار نال جناب زینب سلام اللہ علیہ بولے نائے ساری زندگی بولے نائے ایک دن بولے جدو جناب عبداللہ نقاہ پڑھن لگے نائے جناب عبداللہ نال نقاہ پڑھن لگے نائے جناب بی بی زینب دا اس وقت یا علی اجازت لئی ہے دیکھے فرمیز ہے زینب اجازت جو میں نقاہ پڑھا عبداللہ نال دیکھا دی بے شک پڑھو مگر ایک میری شرح تھی دعا کھینے شرح تھی علی جیہ بہادر دیکھے اندھے زینب توں تے شرح تھی ہاں بابا شرح تھی لکھا زینب دیکھے اندھن ہر روز من سورے گھر توں پیک کے گھر آن دی اجازت ہوئے میں حسین ملنے یا ظاہر آیا لکھی کی نقاہ ہو گیا ازہ درو ہر روز بی بی آویا حسین واکھیا ویر پانی دیما حسین منگیا زینب دیویا حسین پیل وینا مادی قبر علی پاسے مو کر کے آکھے اما رازی رویں میں تیری وسیعت پوری کر دی اٹھائی رہ جب نو مدینہ چھٹے نال طور پھئے مدینہ چھٹ گیا ہے نال بھرا دے طور پھئے مدینہ چھٹے نال بھرا دے پانی دیوہ مکہ 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 چھٹے نال بھرا دے پانی دید ہو مکہ چھٹے نال بھرا دے پانی دیوہ ریت لئے گرم زمین تے پہ شانی رکھی ہے گریبے کربلا آدھی رئیے شلویر پانی نہ منگے یہ میں رکھی آئے شمرن خنجر والا جو حد پھائے خنجر رکھی آئے پہلی ضرب چلائے آدھی رئیے شلویر پانی نہ منگے جدوازہ دار دوجی ضرب چلی ہے اولے خنجر چلے سار پھیر کے خائمے آلے پاسے مو کر کے میں امہ دی جائی پانی لے ہاں میں نوتا سکھا گئی ہے ڈاڈی گرمی ہے میرا جگر پھٹ گئی ہے اوہ سولے دے کے سینہ دیے ویر بین مجبور آئی اوہ نانا محمد پانی دے سی آئی بابا علی پانی دے سی آئی مازارہ پانی دے سی آئی اولے سکینہ ڈیٹھا ہے جلدی دے نال خیمے تو نکلی ہے خرمہ مقربلا دے پاسے مقدل دے پاسے دیکھ گیا دیے چاچا غازی جلدی ہے میرا بابا گلہ پیا مرید ہے اوہ نو چھوڑا مار نالا کوئی نہیں آزاداروں بچی منتا کی دیا نے ایس خنجر نہیں چایا بی بی وال کھولے نی آزاداروں اے دے سامنے آگیا دیے اے ظالمہ پیاں وانوں دیاں دے سامنے نامار کوئی نہیں مریدہ نامار مہے دی تھی یہاں اے ستری جی ضرب چلائی ہے بی بی آستینہ اُلٹیاں نے سر جکھاک بھائی ہے اے ظالم دے پاسے دیکھ گیا دی ہے اے نو چھوڑا مانا لکھوئی نہیں اے سامنے نامار میرا بابا سسائی ہے اے کمی نے پنجھوئی ضرب چلائی ہے آزاداروں سلے سکینہ نواز کوئی نہیں لگیا اے ظالم دے پاسے دیکھے آن دینے جینے رکدائی کو قتل کرن دوں تے مان میں اجڑی دی گالے اے کس دا ڈیکھے کہ بابے کو دے تھی دا بچان مال بی بی آستینہ میں گالے اپنا رکھ دے دیا تے بابے دے گالے نالے بے در دی نال وہ کھنجر جلا میں کس دیا پیو دے نال تے ظلم ازمان میں محبت زمینی آن علانت اللہ علیہ وسلم قوم ظالمین بابے رمبار سامنے سیدو زاکرین سید بابا عرشد حسین صاحب اوہ خطاب فرمان دے بابا دے بلند سلوات بڑی میرے پر دعو دعوی زہور امام زمان اللہم کل ولی کل خجت ابن الحسن سلوات کھا لہے والا آبائی فی آز سا حفیقل سا ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وائنا حتا تسکنہو ار وقتوہم وطمتیہو فیہا طویلا رب صلی علی محمد وعالی محمد وجل فرجہ آول محمد صلوات سلوات بلندہ باب دنال پر اللہ محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان رجیم محمد صلوات محمد صلوات محمد صلوات محمد صلوات محمد صلوات سید الانبیاء واشرف المرسلین صلوات وَآَوْلِهِ تَيَّبِينَ التَّاهِرِينَ الْمَاؤْسُومِينَ الْمَظْلُومِينَ اللہم نبیر قلوب بناو بمصائب الحسین علیہ السلام ڈٹھا او مو دچان ویچ سفراؤں دے جین ویلے چان زہرائے پڑھنا للاو کئی باری ہاتھ چوم سوان دیئی ماؤ دے ریا روندہ او لے پتران توں ویچے او کربل دے سہرائے وندہ دیندہ لک لک خائمے اوچوں جذبات عباس بھرادِ اللہم سلِعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَوْلِ مُحَمَّدِ ذِكْرُ عَلِيْنِ عِبَعْدَعُ السَّلَوَاتِ اللہ کھم دن اس خال کے بے نیاز دے یہ ذاتِ واجب نے سیڈ جیسے خوش نصیب بندین علی جیسا کریم امام عطا کیتا کروڑا سلام اس رسول تھے جس رسول نے دشمنہ دے حجوم وچ علی علیہ السلام دے بازو بلند کر کے ولایتِ علی دے اعلان کر کے سڑی نجاو درستہ آسان کیتا دعا ہے اس مخدومہ دے بارگاچ جن دے بابا محمد شور علی جدے یارا پتر امامن جن دے قول ہکے فیل ہکے کردار ہکے گفتار ہکے چودہ اندہ نور ہکے گل میں شروع کردیتی سلوہ و تنج پڑوں کے پڑھن تے دل لکھے ایک قلعہ نے تری جولائی اس مقام تھے برائے سالسوا پہلوان خان غلفام شہزاد چودری شوکت علی قاصد عباسد دیگر مومنین و مومنات قراری علی عمران کے لیے بیرون ملک نے عمران صاحب مولا اندیہ سختیاں پرشانیاں دور فرمائے سلوات بلند آوازنال پڑھو آغاز مجلس سے سلوات بہت سی آہستہ پڑھ رہے ہو بلند آوازنال سلوات پڑھو میں زیادہ دیر نہیں پڑھنا ایک میں فرمانِ معصوم پڑھنا ہے اور ایک جملہ میں مصاحب دھ پڑھنا ہے تے اپنے واجبوں لے ترام بیرون میں وقت دے رہے ہیں ایک کو جملہ اور میرا پتر چپ کر جو فرمانِ علی ایک میں پڑھنا ہے اے دنیا جیڑی دنیا اچھا گزار دے پہنے زندگی جیڑی دنیا اچھا ران دی مستقل جگہ سمجھ دیا جیکوں حاصل کرن دی کوشش انسان حلال و حرام دی تمیز تو بے خبرے میرے سمیت ہر بندہ اس دنیا دیا اسائشا تیرا نائیا حاصل کرن دی ہر ممکن کوشش کر دے اس دنیا دیا حول نہ کیا تے تباہ کاریاں توں ساڑے مولا سا کن کی تے اگاہ توجہ فرمارے ہو امیر المومنین فرمیندن خبردار از زمین تیرین والا انسان اے دنیا بلا مچ گھرے ہویا گھارے اے دنیا زندانے موت اس زندان تو رہائی دن آئیں اے دنیا فریب کاریاں تے دھوکے بازیاں چھ رکھ دیئے شورت جیڑے بندے اس دنیا دے نال کیتیئے محبت او ٹرگے خسارچ گھاٹچ نقصانچ میں علی اس دنیا ترے طلاق کا دیتیئے ہیں تے مومنین یاد رکھو طلاق اکو دیتی وین دیئے جیڑی رکھن دے کابل نہ ہو بے امیر المومنین ہک واری نہیں کئی واری اس دنیا دے کیتیئے مزمت ہکڈی امیر المومنین آزم سفر ہوئن توجہ فرمارے ہونا آزم سفر ہوئن مدینہ تکوفے دے پاسے پچھے صحابے علی ٹرین سفر دے دوران ایک مقام تے اصحابے علی رکھن تے دیکھنا شروع کی تے صبح قیامت تک نظر رکھن والے امیر کائناوت انہوں کو پوچھے ہیں میرے اصحاب رکھے کیوں تے کیا دیکھ رہے ہو عرض کی تی مولا مردہ کتہ دیکھ رہے ہیں مولا فرما ہے میرے اصحاب یاد رکھو میں اس دنیا اس خارش زدہ مردہ کتے تو بدتر سمجھتا توجہ فر میں اس دنیا بابا جی خارش زدہ مردہ کتے تو بدسر سمجھنا اصحابے علی دے مونکھلن ایک صحابی اگے ودے مولا دے ہاتھ چمن تے پیر چمن عرض کی تی مولا میں ایک عرض سے توں دھوڑا حلکہ باگوشا سلواز سارے حضرات ملکے پڑھ رہوں بابا جی میں پانچ سات منٹ پڑھنا ہے زیادہ نہیں پڑھنا راج اسے ہی سٹیش ہیٹی بھی کرنا ہے نہیں نہیں مولا فرمائے کہ میں اس دنیا ایک خارش زدہ مردہ کتے توں بدتر سمجھنا ایک صحابی اگے ودے مولا دے ہاتھ چمن تے پیر چمن عرض کی تی مولا میں ایک عرض سے توں توڑا خدمت گا رہا نالائن بردارا توڑا خدمت گا رہا نالائن بردارا تُسی کئی باری اس دنیا توں اظہار بیزاری کیتا ہے مولا تو کوئی اس دنیا تے کوئی شہے پسندے توجہ کرنی ہے اس دنیا تے کوئی شہے پسندے اندھی گال سن کے امیر المومنین دے چیرے تھے مسکرات آئیے مولا فرمایا ہاں اس دنیا تے میں نے چھے چیزیں بہت زیادہ پسند دیں توجہ فرما رہے ہوں اس دنیا تے میں نے چھے چیزیں بہت زیادہ پسند دیں مولا وضاعت فرماؤ اوکیڑیاں چھے چیزیں جڑیاں تائیں جے آدل امام کو پسند دیں توجہ فرما رہے ہوں اوکیڑیاں چھے چیزیں جڑیاں تائیں جے آدل امام کو پسند دیں مولا فرمائے مولا عجیب گفتگو شروع کیتی ہے مولا فرمائے میں نے اس دنیا تے دو قدم دو گھوٹ دو کترے بہت زیادہ پسند ہیں پہلا قدم میں علین و پسندے جڑا اللہ دی عبادت کی تے اٹھایا بیند ہے اللہ دی بندگی کی تے اٹھایا بیند ہے ایزا کرن دی نماز دی لوڑ کوئی نہیں ضرورت کوئی نہیں روزے دی ضرورت کوئی نہیں خمس دی ضرورت کوئی نہیں زکاة دی ضرورت کوئی نہیں مولا فرمان دن پہلا قدم میں علین و پسندے جڑا اللہ دی عبادت کی تے اٹھایا بیند ہے دوجہ قدم میں علین وہ پسندے جڑا کہیں رشتے دار دوست اب آپ دی خدمت واسطے اٹھایا ویندے توجہ فرما رہا ہے دوست اب آپ دی خدمت واسطے اٹھایا ویندے مولا فرماندن اگر کسے بندے تو اگر مدد کیتے دیتی ہے اواز اللہ دا توڑے اٹھے فضلے جو مدد کیتے تو انہوں منتخب کیتے ورنہ پوری کائناہ دی مدد کرن واسطے میرا اللہ کافی ہے پہلا گھٹ میں علین وہ پسندے باہ جی توجہ فرما رہے ہوں پہلا گھٹ میں علین وہ پسندے جڑا غصے تے کابو پاون واسطے پیتا ویندے مولا فرماندن غصے چھ انسان تے پاگل و ٹھچ کوئی فرق نہیں دوجہ گھٹ میں علین وہ پسندے جڑا کہیں مصیبت دے آمن تے سبر کیتے پیتا ویندے مولا فرماندن مصیبت وچ گھبرانا مصیبت تو وڈی مصیبت ہے توجہ فرما رہے ہیں پہلا کترہ میں علین کو پسندے جڑا کہیں شہید دے جسم وچ خوندہ پہلا کترہ ڈیندے دوسرا کترہ میں علین کو پسندے جڑا کہیں گناہ گاہ اور دیاک وچوں توبہ دے ویلے ندامت دی وجہ دوں شرمندگی دی وجہ دوں ڈیندے ازاداران مظلوم میں کربلا اکترہ امیر المومنین کو بہن زیادہ پسندے جڑا کہیں گناہ گاہ اور دی اکھ وچوں توبہ دے ویلے شرمندگی دی وجہ دوں ڈیندے اکترہ رسول دی دکھی پاسِ علی دین بہن زیادہ پسندے جڑا غربتِ حسین نو یاد کر کے کہیں مومن مرد یا مستور دیاک وچوں ڈیندے ایک کو جملہ میں مصائب دا باوجی پڑھنا ہے زیادہ نہیں میں پڑھنا وا کیا تو انجڑِ علماءِ کرام ذاکرین وزام بار بار پڑھن ود ود کے پڑھن کوئی ایسی نمی گل نہیں جڑی توڑیا ذینچ موجود نہیں مصائب دا کوئی ایسا گوشہ نہیں جڑا تو کوئی یاد نہیں اے ذکریچ اثر ہے ذکریچ اثر اتنا ہے جڑا جتنا روی ہے رجہ نہیں اے نعمت ایسی ہے رومن دا فیدہ کتنے اے پتہ لگنے کبر ویچ حشر ویچ میدانِ معاشر ویچ علماء دن ذاکر عالم لکھ فضائل پڑھن شبیر دے کج مکانی باوجی صرف رومن باستے آن دن جڑیاں مخدرہ ہوتے اس مت پر دے چاندیاں ساڑے فضائل سنن نی آن دیاں دکھے پاسی علی سین دی حسرت حسین علیہ السلام رومن دے نالے ایام غامن ایام آدائن اٹھائی رجب سٹھ ہجری ہے باوجی تو اڈواستے جملے پڑھ لگا اٹھائی رجب سٹھ ہجری ہے مغرب دی نماؤ دا ویلہ نبیان قتلوں دا ویکن والا سورجن قدی نی رویا جمیں اٹھائی رجب نو روئے راؤ دی سیائن ماتمی لباؤس بنا کے چھپ گئے پتھران دے ڈھیر تلے ستوئی مقدومنو اتنی تکلیف اپنی دکھے پاسے دینی ہوئی جتنا درد حسین علیہ السلام دا مدینیو ٹردیاں ویک کے اٹھے آئے اپنے خون نالغسل کرن تو باود قاتل نو شربت پیلاون والا علی ان انی رمضان نو نی تڑپے آ جمیں اٹھائی رجب نو تڑپے آئے سرخ کفن چو آواز پیان دیو حسین بھیرا مسلمانا منو نانے کل دفن نی اون دیتا ہے میں امہ کل ٹورایاں اللہ جانے تیرا کیو جا مقدرے کربلاچ نہ بابائی نہ مائی ہکو بھینے اس شام ٹر جانے نانے دیاں ظلفاں پھڑ کے مدینے دی سائر کرن والا حسین مسجد نبوی دی رانک حسین جنت البقی چھپی وی اداس قبر دا دلاسہ حسین پانتن پاک دا پنجمہ سردار حسین مدینہ پہ چھڑ دی چار قبرانچ قیامت برپائے میں ظاہرہ دے پتر دی مصیبت دا آغاز پڑن لگا نہ میں پڑن دا حق ادا کرسکنا نہ تسی سنن دا حق ادا کرسک دیو تیجڑے مومنین حسین علیہ السلام دا مدینیو ٹورنا نکی مصیبت سمعی دن او شہدادہ علی اکبر نو برچی لگن تے بے شک نا رومن شہدادہ کاسم دیا سیریاں تے بے شک نا رومن کردہ دارے وفا دے بادوں کلم ہونا وڈی مصیبت نہیں شریکت الحسین بی بی دا گھر تو باہرانا وڈی مصیبت ہے مومنین اندازہ کرو اتنی وڈی پردہ دارے جڑیاں راتاں چند نی چڑ دا ماں دی کبر تے جان دیئے نانے دے مزار تے جان دیئے ایڈی وڈی پردہ دارے باوہ جی جڑا قدم ماں دے جنازے تے گھر تو باہر نہیں آیا باب علی دے جنازے تے گھر تو باہر نہیں آیا جڑے والے یدید ملاؤن حسین علیہ السلام نو وطن چھڑا ہے نا براہ دے بھائی وال بند کے براہ دے نال ٹوریئے فیرست بن گئیئے ان میں ہور مختصر کران بہت لمحے مضمونن باوہر سمیدن زاکرین سمیدن فیرست تیار ہوئیے کریم کربلا تیاری دا حکم صادر فرمائے مدینہ نبی داکھلوئیاں مدینہ نبی تے عجیب دا سیئے میں پوچھا ہے لوگوں مدینہ تے کو وڈی مصیبت آون والی ہے لوکنڈسیا ہے پردیسنے شالہ دے سو جانا نصیب وویس تو وڈی مصیبت گنا آئی ہے نہ قیامت تک آونی ہے نبی دیاں زلفاند نال کے ڈنالا نواسے رسول مدینہ پہ چھڑ دہی میں پوچھا ہے میں کمالہ بنو حاشم دا راڑ سو میں اپنیاں کھاند نال عرش دے وز دے سرداران دی روانگی وے کائیاں دیئے میں محلہ بنو حاشم دے باہر آئیاں بڑا سفارہ اے گھوڑے انیاں دینہ کسیاں جا چکیاں پنجام آمل تیارن جنت خوبصورت پردے لٹک رہن کریم کربلا کرسی تے تشریف فرمائے رسول دا ماں مسار تے رسول دیا باؤزے بے تنکیتی رسول دا سا ہتھ وچے کریم کربلا حکم دیتا ہے سارے نوجوان اندر داخل ہوئن تھوڑی دیر تو باہر نوجوان آنے بنو حاشم مخدرات اسمتنو معاملہ تے سوار کرنا شروع کیتا ہے اے آدھیے میں ڈے دی رہیاں نوجوان آنے بنو حاشم مخدرات اسمتنو معاملہ تے سوار کریں دے رہن اے آدھی اچانک اباؤز ابن علی ننگی تلوار لائے کے حویلی چوبائے رہن آواز دے کے آنے لوگو پرزا آو پرزا اس آواز دا بلند ونا پکھیاں پر واؤز بند کیتی ہے اسمان تو سایا ختم ہو گیا اے آدھیے میں ڈٹھا ہے ایک مستور حویلی چوبائے لکدم بائے رکھیا ہے حسین علیہ السلام کرسی توٹ کے استقبال کیتا ہے نوجوان آنے بنو حاشم درود دی آواز بلند کیتی ہے مستور چاند قدم تے آئیے خاکتے بے گی اس مستور دا خاکتے بانا حسین علیہ السلام دی پیشانی کرسی تے آ لگی اے مستور آن دی اے گن ٹیک شبیر کچھا آوے دی کھڑا بین کو ڈیندہ آن دا میڈے کتل یو تے گال موک وین دیو تےڑا قدم نہ بائے آن دا تے کو ٹور دے آوے اکھ کے ویچ ویڈے دے میڈا آ لاندھائی ہی 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 وین دا چیوے ٹورسے شاہ مدین گلیاں آوے جو تے کو ٹورن دا آنیاں دا بابا دی بلان صلوات قیسان زاکرہ الابیس سید عرشد حسین شاہ صاحب ہونٹوارڈے سامنے زاکرہ الابیس یاسر عباس افغیرات خطاب فرمان دے اونہ دے باز زاکرہ الابیس سہیر عباس آجسا بابا دی بلان صلوات التماس دعا برائے ظہورِ حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قلن ولی کل حجتِ بن الحسن علیہ السلام سلواتک علیہ وعلا آبائی فی حادہ السحات وفی کل شعات نشاہت اللہ لبنہار ولین وحفظم وقائدن وناصرم ودلیلن وائنہ حتیات اس کے نہو اردقاتون وطمتی آہو فیہا طویلہ یا رب محمد وعل محمد سلیلہ محمد وعل محمد واجل فردع عل محمد یا قشف القربے انوجہ الحسین علیہ السلام مکشف قربی وقرب الممنینہ بحقِ حق الحسین علیہ السلام ویاب الفضل العباس ادرکن فی شبیل اللہ یا رب الحسین بحق الحسین اسوے صدر الحسین بزہور الحجت القائم علیہ السلام دعا ہے بانیان مجلس دی پر حلو صفح ماتم اچھائی چاچا بشیر حسین اور دیگر اندر پر سران دی پر حلو صفح ماتم اچھائی خرچ اخرجہ تنگر نیاز پاکہ علم محمد اپنی پاک باردج قبول تمنظور فرماؤیں اور اے دعا زمیں لائے گئی برائے صالح صاحب پیلوان خان گلفام شہداد چوزی شوکت علی قاسد عباس اور دیگر مومن و ممنات کراری والا اور بیرون ملک اے کوئی مومن پریشان ہیں صدقہ محمد والے محمد دعونا دی پریشانی دور فرما جرے بے اولاد ہیں صدقہ جناب رباب دی اجلی تحال جھولی دا مولا اولاد نورین اتا فرما جرے بے رزق ہیں مولا رزق وصیح اتا فرما باہرمی آقا حجت دوراں ولی اللہ سے بقیت اللہ وارس حونی حسین باہرمی بعد شاد زہور جلد فرما ستمام زدارا نورنا دی زیارت دے قابل بنا ربنا تکبل منہ انک انت سمیل علیم آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا رحم الرحمی رب السلی علی محمد وعول محمد واجل فرجعول محمد صلوات باوزی بلند پڑو مجلس تھی ابتدا ہے ایک سلواتین پڑو جمع پاک آل محمد لائک سلواتین اللہم صلی علی محمد وعول محمد اجازتہ بہنیوں دنہ کو ہی پاک شروع کر دینا ہے مصلاح لہا لولا اقوة لباللہ اللہ محمد وعول محمد وعول محمد وعول محمد اللہم صلی علی محمد وعول محمد چیز شلوات الحمدللہ اوہ اللہین برا اوکلوب بنا بمساوہ بل حسین اللہ السلام مظلوم سین نزاوٹ شلوات قرآن اہدہ ہر حال دے وے چہاتھ میت کو سخت نہ لاؤ وقرآن جلدی کوشش اوہ سال دے ون دیت جنادہ پاڑاؤ دفناؤ کڑا جرمہ کی لگے پتر دہا وگلدار لگے پتر دار سمجھاو جنادہ ماتم کرنائی کتھا لکھے اے میاں تن پارسیاو وگلدار 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 دشائر کرنہ ناوانج کوفے پارہ کمنات کنید تلا میں میڈے بالاندہ اسپن چھوٹا ہے وہ چھوٹا پتر ہے رات کو ڈرگا وگی کن اپنے کول سما میں پیو ابراہیم دا آئے وہ خیال رکھیں ماں میں قوید تے پتر اور ملا ہوئے بس دو لفظ تمہید دے تو ہی کوئین بہی تشریف لائین بہی زیر عباس بہی تشریف فرمائین جملہ مسائیب دا آج ہے چار محرم تھوڑا جے محول بنو کیوں کہ صرف چھے دنان دا مہمانی زہرہ دا غری پتر جملہ مسائیب دا اس علاق کیا لے ہوں میں حسین اس وقی لپڑنا چانا جدی لاش دا سراغ ہی نہیں ملے بڑے پرانے دادار بیٹھے ہو کوفے دی ایک کمینی عورت بلکل قریب تو شروع کرے نہ صدات غیر صدات جناب مسلم بڑی سونی جنگ پہ کر دن تکیسے کسے ویلے آسمان نالے پاس کیا دن کانڈ پیچھ وازوی ہو وی آن میں لڑن دے مول پا دے مہا جناب جناب مسلم دی کانڈ پیچھ گڑا کھو دیا اکیل اکیل دا پتر لڑ دا لڑ دا لڑ دا اس گڑے وچ آج اٹھا بڑے پران دادار بیٹھے ہو گڑے چھ دھاون آئی پتھران دی بارش ہوئی کوئی پتھر مریند کوئی چابک مریند کوئی آگ سٹیند دل لکھ جاوئے میں نے معافی دوئے کوف دی کمینی عورت اس علاق کے عالم اس وزنی پتھر چاہے جناب مسلم دے مہت مارے جناب مسلم دے دوئے ہوت کٹ گائن حق لمار کے آد کوئی تعاو آ مائ ہکل پیا مرین کڑیاں پائیاں جناب مسلم دربار لائے حالت کیڑی عبر زخمی ہوت کٹ سارے جسم جو خون پہ وین آیا کل مار کے آد نا ایک جڑا میں پاڑی پلا میں ڈا 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 س لگ کیوئی بائی جناب مسلم لفظ آکین زبائی پانی اللہ جام جاکے جناب مسلم دیکھ کری بائی پانی اللہ جام دیکھ نڑ کی دائے جناب مسلم خون دی اُلٹی کی دی پانی در رنگ سرخ آسوان تو اے گیا جناب میرا علم میں بچ دان دنو اشارہ کر گیا دیں مار دچ آتھ لے جو قتل جاکر جوان جلاؤ جناب مسلم کو نال لاؤ کی مار دچ آگ آگ کمین آدھ جلدی کر گردن جوکا جناب مسلم دیں گردن جوکی آئے جلاؤ دی جناب مسلم دیں آدھ الفائن او صدا دو غیر زد جوکی گردن ادو منظر دو جو پاس منظل زبال سرکار مظلوم کربلا منظر پہ بید نال لکھی پر نام جو جناب مولا نو کر مار ونجی دو سنو کر دے جن دے کائے روای آئے 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 جو منظر میں پہ وید گر تو ہی بی خیت مار ویش کد مان دی آدھ لاؤ گیا مولا مان دی چاہ در زباؤ سوئی منظر بکا آئے سلا کیا لے زائن اگلان دراؤ گی دیا جناب ڈی آب آؤ جو کیا مار دی چاہ دے مسلم دی گردن شکی ہوئی گردن دے تلوار جل دے جناب مسلم دی آز لفائن جو جناب ڈی آب آؤ منظر بکیا تلوار بے نیام کی دی اس کو بیا لے با س بے تحا س با پی آئے س آئین آو آؤ آن آب آؤ س واپ س والا تا مین وی جا جو گیا دی چھائی آؤ جا رو نائ جناب آب آس تی رو رو گیا دن مول آ پی آ ڈھل دائے بخت آ آ رو کئی آد آج س مج آب شک آگ 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 دش منا دے آ چپ مسلم دی آ میرے دل تے ہنڈر چلا گئی میرا ناز کرشتہ آئے ونال مسلم دی یا غیرت جگہ رکھو کھا گئی میری امڑی سن کے آخری وین جلاد مار تلوار سر جناب مسلم دائی دانج رائے گئے لاؤ کو دی بدا جا ڈ ٹھئی او صدا دو غیر صدا کوئی پر دی شکی دائی مر بنج توڑ جی ڈاغ نگ آر لوگ سنو گسل دین نو سنو کفن دین نو سنو دفن کریں دی جڑ کو مر گئے رانج رسیاں بوایا نکہ بلے گلی گئے روائن دین گئے بلے گئے بدا اور گئے روائن دین ایک بائے دو ایک آزاد کیا دن مارو ای ای فی وار س آزاد دن مارو این دفر کرن اللہ کوئی نہیں اللہ 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 بسم اللہ ورحمن اللہ 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 اگل اوہ جات ابن الحسان سلوات کا آلیہ سلوات کا آلیہ سلوات کا آلیہ آلیہ منسا تلالی و نامار و بلیاں و حافظاں و قاوداں و نامار و سرام و دلیلان و این نتا و او تسکن و ارزکا اتوان و تومتی او فی ہات تبیلان یا اکشفال کربین انواج حلو حسین علیہ السلام اکشف کربین و اکرب المومنین بحق احکال خسین دیکھنا نیاد خسین میرے پاس ہے یا حجاب و ام المصائب حدرک نے آئی فی صبی اللہ ناراض نتی میں قیدن تھے بسم اللہ تیکو میں دفنا نہیں سنگ دے کیڑی بجائے منڈ ہاتھ رجگے اوویچ رسیاں دے ہاتھ پیر بنا نہیں سنگ دی بسم اللہ بسم اللہ کرا جی انہاں دینا چیئے انہاں چاہتاں چاہ نہیں رونا کیڑے دینا نہیں جینا چاہتاں رونا ہی آخری بین کون پہ آدھائے کیکو پہ آدھائے لے پہی ویر دی مقتلگا چون دی ہمڑی شدار دید کی تینے خارپا سے کتران بیراواں دیا لاشاں نظر آئیں لیکن ویر حسین دی لاش نظر نہیں آئی میں ڈیسین نرونے نیتے رو گیا دینے سجاد او مینڈا لائک بچڑا او کل ڈیگر ویلے دا مینڈا ویر لتھا تے ہی تھائیں یا اللہ جانے نظر کیوں نہیں آندھا بائی جان جات کا تکنات باتے فاث لے دے پتھران دھڑے ہلی آئے مظلومے کربلا ہو دی حق کلان دیئے اما دی جائے گریب بیرا پتھران ہی تھے پاک سین ویر دی لاش دی آئے نے رجوے ہتھان دے نال پتھر ہٹا منے شروع کی تے نے جہ دھا ویر دی لاش ند رہی ہے میں ڈیسین کوئی کو اس زمانہ یاد آیا اچھا رونے میں ڈیسین روکے آدھر میں ڈاویر میں کوئے ڈسا مدینی اللہ حسین توئے ہائے میں صد کے جوان جبریل دے پراتے سمن اللہ حسین توئے مورے نبوہ دہ سوار حسین توئے ہاں مدی جائے تو سا اتنے سوال پوچھے نہیں کہ سوال میں پوچھا ہاں مدی جائے میں کوئے ڈسا جندہ سورج حیاء کریا اوہ زینب بسم اللہ بسم اللہ میں ڈیسین دی دید بیراؤ دے زخمی ہاتھ پہ یہ انگلیاں پنیا دی بجائے چار رونے میں ڈیسین دے روکے آدھر میں ڈاویر میں کوئے ڈسا انگلی کہیں لہائیہ تڑ پین مذلوں میں کربلا روکے آدھر میں انگلی دا پوچھ دیئے میں کوئے ڈسا تیڈی چادر کہیں لہ بسم اللہ بسم اللہ اممہ دی جائے کالڈی گروے لہ دا میلہ تاپے آمیں انتظار کریں اندر یا مینڈیاں بینی مینڈی لاؤشتی آمون ویراندھیاں لائشاتے بین آدھے میں ڈسین دے پین چیں گے لگ دنے کیا واجہ بڑھنگی رونے میں ڈسین دے روکے آدھر میں ناراض نتے میں کیا دن تے تے کو میں ڈسنا نہیں سنگ دی مینڈے ہاتھ روچ گے اوے جرا سیاں دے ہاتھ پیر بنا نہیں سنگ دی بی بی آدھنے تیڑے کا تلا مینڈا ہائے وہ برکا لٹی آئے کوئی حال سننا نہیں سنگ دی تے مینڈی غربت ویخ کیڑی غربت مینڈی غربت ویخ میں بینوں کے ہاتھ میں یتنو لا نہیں دعائے پر ظہر بہجت خدا اللہم کل ولیکا لہجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وآلہ آبائی یا رب محمد وآلہ محمد اللہم صلی علیہ وآلہ محمد بلند تر سلوات پر آلہ محمد نعرہ تکبیر اللہ آلہ محمد اللہ جتنی حمد دیتی ہے پوری حمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سارے بولو حیدری اگلے پجلے حیدری پاہیں تنی پاہیں سوالاک نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بید دشمند اللہ محمد دومہ جہانہ دی سیند دشمند اللہ محمد سلوات سار سامین خندہ فشن کلام پڑھا تقریر فضول گھنٹے ہیں دی جہندہ وچ پیغام آخو گئے میں بلا فصل نوکری دارہ آز کیتے اور میری دعا ہے علیدہ خالق اس عظیم تکریم مقام تے تو اڈاٹو رایا کب ہوتے ملے فرما میں عظیم اس واسطہ اکھے کہ ذکر او نا دا ہے جن نا دا بسیرہ عرش دے میں کریم اس واسطہ اکھے کہ اے او لاجپال نے او کریم نے جڑے منگے تو بے منگڑ تو بغیر دین دینے منگڑ دی ضرورت نہیں پہن دی تو کبلا میری دعا ہے چونکہ ذکر حسین علیہ السلام ہے میرے بھائی عمر عباس نے بڑے خلوص علیہ دلال مالد صاف بچھائیے دعا ہے اللہ رزق عزت بخد بچے ضافہ فرمائے جتنے میں مومن مجالس دی خواہش رکھ دینے یا حج و زواری دی خواہش رکھ دینے میری دعا ہے علید خالق اونا دی خواہش پوری فرمائے اور جتنے میں مومن دور قریب تو تشریف لیا کے آئے ہو اللہ تو اڈٹو رہا ہے قدم قدم عبادت شمار فرمائے میں ایک نظم لکھ کے سنا رہے ہیں اگر محسوس نہ کرو اے جیڑے اے ساڑتے زیادہ پچھے بندے بیٹھ ہو گیا آونا تو پھر لطف دوبانہ ہو جائے گا تو محسوس بھی نہ کرو مہربانی فرماؤں تھی آ جاؤ اے چونکہ مجلس ساڑھی آگے محرم دوچ تو انہوں پتہ ہے تھے رش بھی زیادہ ہوندہ ہے پڑھنا آلے بھی صبح تو لیا کہ شام تک لوگ پڑھتے نے لیکن مجلس روٹین دن آلت رہی جولائی ہے اے آگے محرم چاہ اگلے سال انشاءاللہ میرا خیال ہے مجلس چودہ محرم دیا آگے گی ٹھیک ہے تو میں اعرض کی تھی آمر صاحب کہ تکریر فضول گھنٹیاں دی جہنده twenty پیغام نہ ہوگے تکریر فضول گھنٹیاں دی جہندہ twenty پیغام نہ ہوگے اُو زندگی کا دی زندگی ہے جہندہ نیک انجام نہ ہوگے جہندہ نیک انجام نہ ہوگے اُو زندگی کا دی زندگی ہے جہاں دا نیک انجام نہ ہووے تو رج کے کھا پا میں جتنا کھا تو رج کے کھا پا میں جتنا کھا پر رزق حرام نہ ہووے تو رج کے کھا پا میں جتنا کھا پر رزق حرام نہ ہووے جے نفس مرین دی تے مار چھوڑی ایمان نلام نہ ہووے حتہ نسلام ہے جا جے نفس مرین دی تے مار چھوڑی ایمان نلام نہ ہووے اوکھے سوکھے ویڑے دنیا تھے بندہ نک نک پانے پھسے آوے بندہ نک نک میں پتہ کتھ ہوں آیا دی پال پھروتوں میرے عشرے داس دن او سے سائر تھے لیکن ہے چونکہ میرا اپنا گھرے نا دے مزاکر نوکرہ حسین دے مدہ خانہ دے ماتمینہ دا بھائی دا حکمہ حکم دی تمیل کی تھی بندہ نک نک پانے پھسے آوے او دی سوچ غلام نہ ہو بندہ نک نک پانے بلکل ساتھے لفظاں جب میں نظر نے کہیے نک نک پانے پھسے آوے او دی سوچ غلام نہ ہووے گڑی چڑ دی چڑ دی چڑ جان دی گڑی چڑ دی چڑ دی چڑ جان دی جے دل وچ خانہ ہووے ایو منگو دعا شالہ کسے دے بھی بختان دی شام نہ ہووے زندگی طرح دو بجائے ایو منگو دعا شالہ کسے دے بھی بختان دی شام نہ ہووے شعور میار اصول ہووے شعور میار اصول ہووے افتخار میرے نہ آئے شعور میرے تخلصے میں اپنا مقتب پیش کر رہا کہ شعور میار اصول ہووے بندہ کدی نکام نہ ہووے ہووے سجد غریب تنے پہ جان دی انشاءاللہ نمک حرام نہ ہووے حتھانو سلام جانا انشاءاللہ نمک حرام نہ ہووے بندے حق نو چھڑ کے حق دیرا پہ لبدہ ہن میں کیا کھا بندے حق نو چھڑ کے حق دیرا پہ لبدہ ہن قرآن دی آت پڑھنے ہیں قرآن دی آت پڑھنے ہیں کل لعناصم بے امام ہن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا بلایا جائے گا اٹھایا جائے گا ایک ہر آت پڑھنے ہیں کہ بل اکسرہم لیالمون الحق کا ان میں اکسر لوگ ایسے ہیں جو حق کو جانتے ہی نہیں اور جب حق کا ذکر کیا جاتا ہے فاہم مورزون تمو پھر لیتے ہیں بندے حق نو چھڑ کے حق کو مالی وعالی جو مول اللہ دی نبی دی حدیث ہے اس نبی دی حدیث ہے جو نبی اللہ دی مرضی دے بغیر نتک نہیں کردہ کلام نہیں کردہ حرکت نہیں کردہ بندے حق نو چھڑ کے حق دینا پہ لبدے ہن میں کیا کھا نہیں حق دا رستہ لاب سکتا جے حق دا امام نہ ہو بے ہر بندہ بانے حادری سر بانے حادری اگلے پچھلے حادری چوتھو نارا حادری پائنٹانی پائنچ سوہ لاکھ حق دیری نارا حادری مالک سلامت رکھے زندگی طرح تھے میں ایک کلام لکھ کے اردو زبان دا دوڑی فکر کر رہے ہیں میں معصوم دا فرمان پڑھے ہیں کہ سید آوے چلو جیڑا میسیج ہے تو پچھانا چاہیے دینا سید آوے تے امتی و دوٹ کے استقبال کرے واجبے کرے سید آوے امتی و دوٹ کے استقبال کرے معصوم فرمان دنے اگر وہ استقبال کرے خوش دلی دینا اللہ انہوں نے بیماریاں تو بچاندہ ہے جنہاں الاجی کوئی نہیں اگر بندہ تکبر نہ بیٹھا رہے کہ سید ہے ٹھیک ہے کوئی گلنگ گڑی میں تھلے میرا مکام چنگا ہے مجلسہ میں چکے یہاں پڑھنا من مولادی قسم میں معصوم فرمان دنے کہ اگر وقت نہ فقید ہی ہوگے دارہ السلام تو خارج ہو جائے گا اس واسطے اعترام سادات جڑا ہے کدھی پینڈ دا نمبردار بھی ہوئے پینڈ دے نمبردار چیز تے سید ایک جڑا پینڈ دے وچ مالا جا سید ہے تو آڑی نظر چا غریب ہے او دا مقام کی ہے پینڈ دے نمبردار تے بھی صدقہ اللہ حلے تے او سید جڑا غریب ہے نا جدے کو زیاری مال کوئی نہیں او دے او تے صدقہ حرام ہے یعنی امتی تے سید دے وچ حلال تے حرام دا فرق ہے اس واسطے اس فرق نو رکھا کرو اے اللہ تے نبی دا آڑ رہے ایک میں اپنے کڑو گال نہیں پیا کر دا اللہ تے نبی دا آڑ رہے کہ سید دا اترام کرو خورنا جناب نو ویسے بس تو کسی دا پڑھنا چانا بلند آوازنا ترود بڑھا لے محمد جاتے بندے دے آراؤ سلوات دی عواز توڑیے اچھی عواز نا سلوات پڑھو بڑا سواد سواد اگل میں تشریف پہلے کر بٹھنا اگلی گل میں کہیے کہ بھول نہ جانا دو بندے درمیان کوئی معایدہ ہوئے نا تے ایک بندہ او تھو جائے تے دو جاہدہ اون پائی جی پھولی ہونا اگر کوئی رشتہ ہو جائے جا کوئی اور کوئی لینڈ دینے دا معاملہ ہوئے تو وہ کہتا ہے پھولی ہو پھڑنا دے بندے ہیں اکثر کہتا ہے پھولی ہو اس معاورے نے میں اردو چھ استعمال کیتا ہے جلہ میں پیچھ کر رہے ہیں بھولنا جانا شابش بھولنا جانا شابش بھولنا جانا بھولنا جانا جدو میں آگلی گل کرنی ہے ہر بندے نے پھنڈ پہ جانی ہے جدو مقام کو اٹھے بھولنا جانا مامنوں بھولنا جانا جنگ کی طرح ہے بھائے ہر بندے نے سلام ہے بھولنا جانا 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 عظمت آل احمد لوگوں سب کو بتلانا اوڑنا جانا بسم اللہ بڑا سونا سمات فرما رہے ہو کعبہ اللہ دا کارے کار بٹھے ہیں ہاں جی بن جانتا ہے ہاں بن جانتا ہے بندہ لیکن کعبہ بڑھایا حضرت ابراہیم حضرت اسما اور حاج دے کابل کس طرح آیا پاکر علیہ السلام دی کعبہ دے وچ آمد ہوئی لیکن کعبہ بڑھایا دو نبیوں نے حضرت عیسیٰ دی ماں جناح مریم کعبہ دے وچ رہن دے سانا عیسیٰ دی ولادت دے ٹائم دے آئی سانا او رہن دے یوتھے سانا ٹھیک ہے صفیش وئی کر دے سانا لیکن جدو وقتیں ولادت آیا جناح بیش سادا کہ اللہ نے حکم دیتا ہے مریم واپس ٹو جا مرے گھر دے بیچو باہر نکڑ جا لیکن کبلا میں شہر پڑھنا چاہنا دو نبیوں سے گھر بنواکے عیسیٰ کی ماں کو پلٹا کے دو نبیوں سے گھر بنواکے عیسیٰ کی ماں کو پلٹا کے بن پے عصد کو خود بھلوانا حیدر کا آنا بھولنا جانا بھولو بھولو سخی سردار کالاندر بسم اللہ بسم اللہ کسیدہ پسند آیا ہے پریشانت نہیں پہتے سلامت رو یکم زلحجنو پاک سیدہ خاتون جنت جناب فاطمہ دوزار السلام اللہ علیہ وآلہ آقد ہویا ہے انیس زلحجہ پشل امین ہے پاک سیدہ دی رخصتی ہے لیکر قبلہ اکثر بزرگا کو سننے آگے جوڑے ارشاد پڑھ دیں جوڑے ارشاد پڑھ دیں میں دی تردید کی دی میں کھمین بھر دی ادمت دی قسم میں سارے جوڑے ارشاد نہیں پڑھ دیں اگر سارے جوڑے ارشاد پڑھ پھر طلاقہ نہ ہو پڑھ کیونکہ اللہ آدل ہے ایکو جوڑہ پہت بطولتی علیہ السلام دا جوڑا عرشتے بنے تو کیر بھائی شیر پڑھ نہ چانا ارش بری پہ اہوٹے پہ امبر اپنے نبی سے لے کے دوخ تر ارش بری پہ اہوٹے پہ امبر اپنے نبی سے لے کے دوخ تر حیدر سے تے کر کے رشدہ رب کا فرمانا بھولے نہ جانا بسم اللہ بسم اللہ اللہ کائنات محمد والے محمد بھاسد بنائیے کہ مولوی بھاسد بنائیے محمد والے محمد بھاسد قرآن اللہ نے اپنے نبی سے ناظر کیتا ہے یاسین توہا باللہ پشم سے بالکمر اس سارے پیار اللہ نے قرآن سے اپنے نبی نہ کیتے ایک جگہ تے اوہی اللہ یاد رکھنا سمیدار بندے بیٹھے ہو اللہ نے نبی اپنی زندگی ایک حج کیتا ہے کتنا بولیو تو پھر لطفہ بگا کتنے حج ایک حج تنال نہیں رکھایا حاجی محمد رسول اللہ شاہ ایک کو حج کیتا ہے تنال نہیں لکھایا جو لکھایا شریعت اللہ نے نبی تسیئے ایدہ مطلب ہے جیڈہ سی بڑھا چڑھا کنال لکھ رہے ہیں ایدہ مطلب ہے سانوں شک ہوندے آپ نے تک میں کیتا ہے یا نہیں کیتا کیتے ہیں اب تو فرشاق نہیں ہونا چاہئے لیکن قبلہ آمد ساں اوہی اللہ اللہ نے اپنے نبی نے دیتے ہیں لیکن ایک مقام تے اوہی اللہ آخری حاج دے موقع تے حاج توں اٹھ دن بعد اٹھارہ زلحاج پچھلے مہینے دی اٹھارہ اسلامی تاریخ اللہ اوہی اللہ این اللہ اکھان وجہ اللہ مطلب رکھیں اللہ فرمائے یایوہر رسول بلگ ما انزل علیکم ربک اے مرے رسول انہا لوگوں تک اوہ پیغام پوچھا دے جڑا تیرے رب تیرے کور پہنچے وَإِلَّمْ تَفَلْ فَمَّا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ آج اگر تو ایک کام نہیں کیتا تو سمجھ میری رسالت دا کام ہی کوئی نہیں کیتا میری رسالت دا کام ہی کوئی نہیں کیتا جیتو نبی سوچے ہمیں گل کر آگا بندے میرے خلاف ہو جائیں گے اللہ فرمائے وَاللَّهُ يَاسِبْ مُكَ مِنَ النَّحْتُ گَلْكَرْ اِنَّا لَوْكَانْ دِشَارْتُ تَنُمْ مَحْفُوظ رَخَانَا اِنَّا لَحَا لَا يَحَدِ الْقَوْمَ الْقَافَرِينَ میرا رسول تو پیغام پوچھا ڈنڈے مارنا تیرا کام نہیں لیکن یاد رکھ اللہ کافران وعدہت نہیں کرتا ایدر سنکے ایدر کرتے دیں گالشیاں دیئے گال سنیاں دیئے حق نفالو نہیں کر دے لیکن کبلا اللہ دن بھی کیتا کی یہ ایسے مقام تھے ستر اٹھنا دے پلانے دا ممبر بڑھا ہے ممبر دن سجائے سنے رکھیتا ہے علی دنو چاہے علی دا باز اکلان کر کے مَنْكُنْتُ مَوْلَا فَحَاذَا علی مَوْلَا دا اعلان سنائے قبلہ جدو اعلان سنا دیتا ہے نا پھر اللہ قرآن دی آیت ناظر کی دیئے سورہ مَایدہ دی آیت نمبر 3 اللہ فرمائے اَاْلْ جَوْمَا اَقْمَلْتُو لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتْمَمْتُو عَلَكُمْ نِعْمَتِ وَرَزِيتُو لَكُمْ الِسَامْ دِينَ اللہ فرمائے آج تو اڑا دین مکمل ہویا ہے کدھے نارا آج اللہ نے اپنی نعمت نو توہر دے مکمل کر دیتا ہے آج اللہ نے اللہ توہر دین تے راضی ہویا ہے آج اللہ توہر دین تے راضی ہویا ہے کہ آج توہر دین اسلام ہے ایڈا مطلب ہے کہ نہ اللہ دین تے راضی سی نہ دین مکمل سی نہ دین اسلام سی تو مسلمان کلمہ پڑھ گئے میں نے ممبر دی ازمدی قسمیں تیرے کلمہ تباک علیہ السلام بسم اللہ بسم اللہ میں شیر پڑھنا جانا اللہ کا آنگواہ خمولہ مہدان گواہ پیشنے بھائی گریہ مہدان آنگواہ آہ ہم والا میں دانے گواہ کیوں بازو پکڑ کے خود حیدر کا سب کو دیکھے لانا مہدان بھول نا جانا آہ آہ مومنو بھول نا جانا سلام بھائی بھائی دوڑی بزدی تکیر نے پڑھنا سی اے بھی اشرا پہ بڑھ دن تین چار جگھ تھے چھوٹا میرا پراہ بھی ہے میرا پتر بھی ہے تے مالک نورشہ درانگلا میں کہا تکیر میرا دسفر تقریبا نے تجھے گھنٹے دائے ٹھیک لیکن میں کہا سڑا کاریا پڑا یا آئے تھے تون رو آخرتے تھے یا فر پہ رہنا ٹھیک تے اللہ زندگی کرے سو میں ترے رک گئے میرے بعد بلا فصل پڑھن گئے ٹھیک تے کسیدہ اور تونک پنجابی سپانڈن سنا سنا دے کسیدہ ایک سروات پڑھو علی محمد ادارتے ہیں اوہ ازتاں والا بختاں والا میرا مولا پاک حسین ازتاں والا بختاں والا میرا مولا پاک حسین میں نے مولا دی ہر دن دن بختاں والا آہ میرا مولا آہ پاک حسین ازتاں والا بختاں والا ہر بندہ بولے آہ دری آہ پاک حسین ازتاں والا اوہ بختاں والا توجہو میرا مولا پاک حسین نبی نے موڑی آتے اچا کے دسے آئے نبی نے موڑی آتے اچا کے دسے آئے اندور گانی جاگتے اور کوئی کلمیں اتتے ہیں قدم ٹھکا کے عرشت لکھدا پاک حسین بسم اللہ بڑا خوبصورت سمات فرمایا ہے کلمیں اتتے قدم ٹھکا کے اوہ یار مور نبی کی تھے علامہ صاحب مور نبی اے مور نبی ہے تو مور کی نوان دنے اتھے کلمہ لکھے مسلمان جدو پاک علیہ السلام نے قدم رکھ کے نا بہت تروڑے لینا اللہ دنبی آکھا کہ یا علی کی محسوس پہ کرتا ہے آکھا ہے اللہ دا رسول میں اینج محسوس پہ کرنا ہے کہ میرے پیر توڑے موڑے آتے لیں ہاتھ میرے عرش دے لیں اے فضیلت اللہ دنبی تھی لکر قبلہ شرپڑنا چاہنا اللہ دے رسول مسجد نبی ویچ خطبہ دے رہے ہیں امام حسین تھا چھوٹا سانے امام اپنا عباد نگل نام پیر مبارک اڑے آئے سرکار دگر لگے نہیں اللہ دے رسول جیڑا رسول اللہ دی مرضی دے بغیر گل نہیں کر دا حرکت نہیں کر دا خطبہ چھڑ دیتا ہے حسین نے چاہے پیار کرنا چھوڑ کیتا ہے تو وہ جو چاہے ہوں کہ بھائی سامنے دار بندے بیٹھے ہو میں اس واسطے پہ زیادہ قرآن چاہے پڑھنا تاکہ بندے میرے سامنے پڑھے کاری صاحب بیٹھے ہو لطفہ رہے آئے آکھا کچھ لوگ آکھے یا رسول اللہ تسی پہلہ حسین نے چاہے ہیں تسی پہلے خطبہ مکمل کرنا سی تو پھر حسین نے چاہے پیار کرنا سی اللہ دے رسول فرماندن آو مدسا خطبہ میں کیوں چھڑے آئے تو حسین نے پیار کیوں کیتا ہے فجا کیے سن لو میرا نورِ آینے میری دھی دے دہا چینے سن لو میرا شابہ شاب میری دھی دے دہا چینے خدا دیا مرزی نے دے اے مالک دا بچڑا جیو 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 مرزی نے دے اے مالک دا بچڑا خود لکھیاں بدل دے تاکہ دی رہاں پر خطر سکو رہبن بچڑے آپ پہ دیندہ پاک حسین حادری بسم اللہ میں توڑے اور بھائی دے درمیان زیادہ حال نہیں ہوں بلکل میں مقصد پہ آمنا مقصد پہ آمنا تو میں چانا کہ جس بندے دا کمزور عقید ہے افتخار شعور عقیدے نو مضبوط کر جائے بابا جی میں پنجوری ترجمہ تفسیرنا قرآن پاک پڑھے ہیں اے کو گرور تکبر علیہ علی اے اللہ نے میرے دے کرم کیتا ہے اللہ نے میرے مسکین تے کرم کیتا ہے من و مولویان اور بہتا قرآن حد دا ہے شکر الحمدللہ میں چاہتے ہیں باوضو رہنہ کیونکہ میں قرآن پڑھتا ہوں گا اور یقینا جتنے آئے بیٹھے ہو سارے باوضو بیٹھے ہو میں بڑے خوبصور شعر سنا رہے ہیں اللہ کائنات محمد وعالے محمد واسد بنائیے محمد وعالے محمد واسد بنائیے محمد وعالے محمد وعالے محمد واسد پانچ بارہ چودہ عauلاما صاحب شعر بڑا سونا میرے پیارے بھائی علامہ نگا حسین ناصر صاحب تشریف لائے نے جنت مقام دا بیٹھے ہو پانچ بارہ چودہ پنجام بارہ چودہ د heroin حسین بعد چہتا مقام کی چار محمد نے چار علی نے دو حسن نے تھے حسین ایک کے ہے شیر پڑھنا جانا چار محمد ہے چار علی توجہو توجہو بھائی حسن نے دو سارے حق دلی چار محمد چار علی ہے حسن نے دو سارے حق دلی جی میں ایک اللہ اے کل کا نات دا جی میں ایک اللہ اے کل کا نات دا ایم ایک حسین زمانے تھے ساری دنیا زچوے کو وکرہ دی صدا پاک حسین بسم اللہ دو شیر میں اور پھٹنے لیں حاج صاحبے استطاعت بندے تھے ایک واجب ایک حاج کریئے تو کتنے جاندہ سواب ہوں تھے کتنے ایک حاج نہ سواب کریئے ایک حاج کریئے نا ایک دے سواب ہوں تھے پتہ کوئی نہیں ہوں تھا وی حاج میرا قبول ہے یہاں نہیں چھے میں مسومتے ولایت دے چھے میں تاجدار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بندے سوال کیتا مولا توڑے دادے حسین دی زواری دسواب کتنے مولا فرمائے ستر ہزار حج قبول دا سواب ہون توجہ کر رہیے کہ لاپروائی نہ کریئے ہمیں گال اپنی AS قیمتی سنھا رہے ہیں ستر ہزار حج قبول دا سواب مولا فرمائے نہیں جس وقت کروں تو رہے گا نا قدم قدم دینال ستر ہزار حج قبول دا سواب مولا فرمائے نہیں جس وقت کروں تورے گا ایک پاسے لکھا روپی اللہ ایک حاجدہ سواب اوہی پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں لیکن سہبے استطاعت بندے تے واجب ہے اینا توڑے کار پیسے نامنا تے دس مربے توڑے زمین اوہی دیکھو یار میرے کو تو پیسے ہی کوئی نہیں لکھر کے اللہ آمد سا اگر ایک پاسے ایک مزدور ایک دیاری لائے انہوں ایک زار روپی اللہ پہ ایک پاسے مزدور ایک دیاری لائے کہ اس نے انہیں وڑے لب جان کے سارے زیتگی نہ موقع نہ ہو تو کڑے پاسے جائے گا جید روچو کھلا بڑ گئے میں شیر پڑھنا چاہنا خالق دائے فیض جاری کعب جاندی دنیا ساری خالق دائے فیض جاری کعب جاندی دنیا سارے تُو کعب نہ جاوے تہا جی نہیں بڑھ دا پر سن لائے کی تا کعب دا کعب آگئے کربل جا کے میرا کعب آگئے پاک حسین بسم اللہ میں آخری شیر پڑھ لگا زندگی طرح ہوئے جڑا شیر میں ہون پڑھنا چاہنا حاجی صاحب جڑا شیر میں ہون پڑھنا چاہنا اس شیر دوچ میں مکتابی یاد کیتا ہے اور آپ نے استاد دم ہے نام ہی یاد کیتا ہے ٹھیک ہے میرے استاد نے ساہی منظور شیخ پر آرے انہاں دعا کیتی سی افتخار شہور پتر ایک دن تو بڑے خوبصورت رکھنا ہے اور انہاں دی دعا رہاں گے لارج میں شیر پڑھ رہا ہوں پیش خدمت شہر علور لکھ کے سنا دا آپ شہور پیش خدمت شہر علور شاباش لکھ کے سنا دا آپ شہور ساہی منظور دیا دعا میں نڑ لکھنا ساہی منظور دیا دعا میں نڑ لکھنا پر لکھنا تریف میں پاکا دی علم نوچم کے کلم جد پھڑنا اترام کرتا پاک حسین ہر بگ نبونے ہاں دری آو نانے دے شہر وچو اونٹر پن بین تے پیرا مازی باجو کوئی نیریا آسران نانے دے شہر وچو اونٹر پن بین تے پیرا مازی باجو کوئی نیریا آسران نانے دے شہر وچو اونٹر پن بین تے پیرا تیاری کارجڑے بندے اپنے گھر بائے کے غریبان کرسو اونٹر دے قبلہ میں غریبان کسا شروع کیتا ہے اور میں آج دے دن دے حوالتنا مصابق رہی گاغی باجو کوئی نیریا آسران نانے دے قبلہ وطن بڑی پیاری شاہر جے قبرہ دے دعا منگو شاء اللہ کوئی اپنے وطن پہ غریب نہ ہو آسران نانے دے شہر وطن بڑی چون اپنے دے میرا آج ہزی باجو کوئی نیریا آسر لوگڑے گھر آن چھٹو رہے ایک بیمار ٹھکا مانتان کرلا یار دینگیڈا کوئی پتہ نی آسران لوگڑے گھر آن دے وچو ایک بیمار ٹھکا آج ہزی باجو کوئی نیریا ڈی خوشیاں دے ہون گدر گے بڑی سونی حال کی تھی یا رونا تو اپنے مقدر دے ہائے ترے با سچے ڈی خوشیاں دے ہون گدر گے تیتی ختم گیا انصاف اور اب جانے کیوں سرداران دے تھی گئی ریعت ریعت خلاف بسم اللہ اور اب جانے کیوں سرداران دے تھی گئی ریعت ریعت خلاف بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اوہ دی تے چھوڑ ودن نن لے جنگلا ویچ تے کو لے دنیا دے ایشراف اوہ آج اوہ بی بی پائی پیدل ٹردی جاندہ کرے تطہیرے جیڑی کرنا باپے دا سامنے نہیں آئی اللہ جانے شرابی دنال گلنا کیوے کریں اللہ بسم اللہ بڑی مقبول مجلس ایک بار میں اور کرنا چاہنا تنظیم حسن دے قاتلان دی تجڑا شام دے ملک تچھا گئی اسلام نواز قبیلے تو چھوٹ بھتن دی آگو اسلام نواز بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اوہ تہمہ آدی کبار تُو اٹھ دیا اوہ یا آدی این دی مھا گئی تے کو ایک ایک موڑ دا حال سنے سا جے وطن تے جیندی جیندی بسم اللہ بسم اللہ بری مقمون مجلس بسم اللہ تیاری کرنی آج حسین مادمی بیٹھے ہو حلکے دے مادمی بیٹھے ہو جیڑے سارتے ماتم کر کے گریبانو پرسا دیمنا چاہدے ہو ممبر دی ازماندی قسم ہے آج تیرے رومن تے پابندی کوئی نہیں حسین جانے جیڑی ستر قدم تیڑے دیری کے دھرا چپ کر کے کھلو تا رہے میں اسے حسین دا تذکرہ کر رہے ہیں جڑا کنا جبریل دے پرات سمدہا اسے دے بلا جیندے با جیندی ظنف دا حکوال توٹ پہ ببیا جیندی ماں ساری رات حق کلمار کیا کیا ہائے ہو میرا حسین بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ایک گل مادنہ حسین کی تیئے ایک گل پھین کی تیئے پھین دیتا سنڈی جنہا جیڑی گل حسین کی تیئے تردہ تردہ ماں دی کبر دے آئے ماں نو گل نال نا کیا دے اماں پتر ملنہ مادی کبر دے نا لیٹ گئن جنہیں پتر محمد نال سمدن اماں نو مقاتب ہو کیا دیں اوہ تو آنکو آخری بیلے ہم ملے رایا اتیایا کرنے سوالے اوہ میں کو معاف کرائے تھوڑیا نو آدھییاں کھدی بینڈا سفرے میں تیاری کا پڑ دا ماں تم کر لے یار زندگی دا کوئی پتم شرم نہ کر بسم اللہ بڑی مقبول مجلس آئے اوہ اک دھی بی مار ٹکائی وردہ تے اندھا رکھ سو آپ خیالیں اکل مار کے آدھے توں ماں جو ہیں توں ماں جو ہیں تے گودھ سڑایاں میڈا وطن تے ولن ولن محالے اماں میڈی دھی بی مارے بی مار دا خیال رکھائے چالی گھر اکلی بی مارے بسم اللہ تیاری ہوئیے میڈی سین جانب آج سورے گھر چون پے کے گھر چاہیے کیا ٹکھائے حسین باد چاہ تیاری پے کریں دن بچے انتیار پے کریں دن مستورے بچے انتیار پیاں کریں دن سامان پے آبد ہی نائے میڈی سین دی آواز اندھیے حسین مستورے بچے انتیار پیاں کریں دن سامان پے کریں دن بچے انتیار پیاں کریں دن لیکن مجبوری یہ ہے جو تو انہوں کھروں اجازت لینی پہ اسی بی بی جے بازان یہ تو سا تیاری کرو میں اجازت کھنا ہوا جب آتم کرنے لیانے حسین مارے پاسے رکھی قبلہ مری سین پیکے گھارچھو سورے گھارال پاسے طری انہوں سین پاک دعائے آج زہرہ دی 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 سارت دن پہلی بار چادر لطھیہے طور دیاں دیئے چادر سمھلے دیاں دیئے جڑا پڑے ویڑے چاہیے کیا دکٹہے جنابِ بدلہ بستر بیماری تصفل میڈیسین موتا کج نہیں بولی میں مٹھی تباہ گئی ہے جناب عبداللہ جیہاں کھل لیے دیکھ کے فرمیندن اونو محمد دیماغ کیوں مٹھیاں تباہ گئی ہیں روکے آج یہ میرا صدار ساڑھے مٹھیاں تباہار دوے لے آگے آوازن یہ دینم تیرے مٹھی تباہ میرے گھر عباس آ گیا میرے نال نراض ہو سی میری پھین مٹھی تباہ اللہ اکبر میڈیسین دی آوازن دیئے چا چا جایا میڈا پھرا ایراد کا بیند ہے میں پھرا دنال مندنہ جناب عبداللہ دی آوازن دیئے زینب تے میں بیمار رہا آوازن دیئے بی بی سمجھے شاید میں کوئی اجازت نہ دے سا بی بی اندر آئے پیکہ صدو کھولی آئے نکانہ مکڑی آئے جڑا نکانہ مکڑی آئے بی بی پڑھ کے سنائے بی بی دی آوازن دیئے میرے بابے لکھیا عبداللہ جڑا حسین راک بنجے میں نکانہ مجھ پہ لکھنا ہے میری دھی کوئی اجازت ڈیوہ ہے آخری بارت دعا بسم اللہ جناب عبداللہ دی آوازن دیئے جات بے شک لیکن میں بھریا گھار تیرے سامنے جڑی جڑی شایدی ضرورت ہی چاہنا ہے لیکن میں مشورہ دینا دو پتر نہ لیا جا پتر شخصفران دے شک دی ہوں کبلا میری سین نے کڑا کم کی تھا ہے دو چولے پتران دے چائے ایک چادر ماں زہرہ دی چاہیے حق کلمار کے آدھی یہ چاچے جایا شکریہ آدھن شکریہ دی ضرورت نہیں بھریا گھار تیرے سامنے جڑی جڑی شایدی ضرورت ہی چاہنا ہے جڑا کھانا شکریہ زینب تمہیں نکم زور سمجھے مجبور سمجھے پنجا ملک جو میری جگیر ہے بعد میں اوپا سنانا اگر سن لیا ذہن نشین کر لیا ساری زندگی رومن دباس پہ کافی ہے جڑا کھانا شکریہ جناب عبداللہ دی آواز آن دیئے پنجا ملک جو میری جگیر ہے سعودیہ جو میری جگیر ہے عراق چھ میری جگیر ہے مصر چھ میری جگیر ہے یمن چھ میری جگیر ہے تکان کھول کر سن شام چھ میری جگیر ہے شام دا نام ہے میڈی سینڈی کوک نکل گئی ہے بی بی حق کل مار گیا دیئے حق دار سمجھ کے ہائے آن دا بابا جے ڈیندے کو جے امداد میں نہیں چاہ دی پنجا ملک آن دی جا پخش میں کھوں جائے دا دے بی بی آجیے میں کھو بابا بیڑا ہائے دس گیا ہے دو مرنے شام دے رہاتے جیڑا شام دے وچے او تیڑا رکھ با ہے او تھو کبر دی میں کو میں اٹھارا پھرام دی پھینا میں بار سے قرآن دی دیا کبلا حق کل مار گیا دی عبداللہ میں کو کبر دی جا دے میرے پھرانہ حسن میرے پتر نہ حسن میرے بابا نہ حسن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لحاظا وما قلنا لناختادیا لولا ان حدان اللہ لقد جاعت رشد ربنا بالحق والسلاة والسلام والتہیت والاکرام علی سید عظلم ما فی الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود حاتم اللہ حاتم لما شبق والفاتح لمن غلب المعنن الحق بالحق اب القاسم محمد ملکہ صلوات پڑھیں بابا عزبولا اللہم صلو اللہ محمد معلہ والسلاة والسلام وعلا اہل بیت حتیبین الطاہرین الماسمین المنتجبین المظلومین اللہ ازہب اللہ عنہم الرجس واتخر ہم تطہیر نصیم بقیت اللہ المنتظر امام زماننا حعظ روحی وعرواہ العالمین لطراب مقدم الفدا اجل اللہ تعالی فرج شریف وصخ اللہ تعالی مخر شریف ولانت اللہ دائما باقی علی ادائه مجبئین اما بعد فقط قال اللہ تبارک وطالع فی کتاب الحقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدن السرات المستقیم ایک ملانترین سلوات پر لیں محمد وعلا بیت محمد کو کافی تعداد میں آپ حضات تشریف فرمائیں سلوات کا پڑھنا عظیم ترین عبادت ہے اور وہ عبادت ہے جس میں لا شریک بھی شریک ہے کوشش کریں جنہیں سلوات آتی ہے وہ مل کر باباز بلند سلوات پڑھیں اس سے قبل کہ میں نوکری کا آغاز کروں بڑی ضروری اور بڑی اہم بات آپ کی حدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں یہ وہ مقام ہے کہ جہان پر ملائکہ کا نزول ہوتا یہ کوئی عام جگہ نہیں مجلس حسین ابن علی کوئی عام مقام نہیں یہاں پر اگر آپ تشریف لے کر آتے ہیں تو بڑے خوش قسمت ہیں بڑے مقدر والے ہیں کہ آپ کو حسین ابن علی کا گھر نصیب ہوا اس لئے میں آپ سے التماس کروں گا کہ مولا علی کے چاہنے والے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں اور بکھرے ہوئے پھول کبھی اچھے نہیں لگتے یہ جتنے حضرات آپ تشریف رکھتے ہیں آپ مولا کے گھار میں بیٹھے ہیں اگر اگر آپ تھوڑے کٹھے ہو کر بیٹھ جائیں تو علی والوں کا گلدستہ بن جائیں آج آج پنکھا ادھر بھی ہے سامنے آج بسم اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے ہر مقام پر پنکھوں کا احتمام ہے آپ ادھر تشریف لے آئیے اور دوسری بات جو میں آپ کی حدمت میں عز کرنا چاہتا ہوں ہمارے درمیان ہماری بڑی پیاری شخصیت عزت ماب آلی جناب جناب سید شبیر شاہ جی تشریف رکھتے ہیں میں سید آدھے کو گواہ بنا کر یہ فکرہ کہتا ہوں پیغمبر کی حدیث ہے ذکر و علی یا عبادت علی کا ذکر عبادت ہے رہتی دنیا تک یہ فکر یاد رکھنا علی کا ذکر عبادت ہے اور علی کا ذکر سننا بھی عبادت ہے اور بولنا بھی عبادت ہے توجہ ہے جنہی صاحب آل مومن جو ہیں وہ مجلس کی زینت ہوتے ہیں مومن اگر بولیں گے تو ذا کر کچھ پڑے گا آپ چھپ بیٹھیں گے ذا کر جو ہے خطیب جو ہے وہ اپنا وقت پڑھ کے چلا جائے گا لیکن پڑھنے والے کے لیے ایک محول ہوتا ہے محول کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور کتنا بڑا ثواب ہے بلکہ میں یہ فکر غلط کیا گیا علی کے ذکر میں بولنا بزرگو ثواب نہیں عبادت ہے آپ بولیں گے تو عبادت میں شمار کتنے ذاکر ہیں جو شاہ جیسا سلوک آپ نے ان سے کیا ہے میرے ساتھ بھی آپ کا وہی سلوک ہوگا لیکن جتنی دیر میں آپ کی حدمت میں حاضر ہوں دو چار فکر میں نے آرز کرنے تھوڑی توجہ کلاوت کیا ہے وہ ایک ایسی دعا ہے کہ اگر وہ نماز میں نہ پڑی جائے تو نماز قبول نہیں ہوتی توجہ ہے کمر عباس جی میں نے کیاد کیا ہے کہ اگر یہ دعا نماز میں نہ پڑی جائے تو نماز قبول نہیں ہوتی اور وہ دعا کیا ہے اہد نصرات المستقیم نماز اللہ سے دعا کرتا ہے ایک خدایہ دیکھئے اس آیت کے دو ترجمے ہیں ایک ترجمہ ہے مجھے سیدھا راستہ دکھا اور دوسرا ترجمہ ہے سیدھے راستے پر قائم راکھ توجہ ہے یاد ساہبار کی ایک مل کر نعر آئید غازی بادشاہ تمہیں سلامت رکھے بڑی توجہ سے سماعت فرمانا شاہ جی ایک ترجمہ ہے مجھے سیدھا راستہ دکھا پوری دنیا سے میرا خطاب ہے اور میں پوری دنیا سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بے وقوف زندگی کی آخری نماز ہے اس میں بھی تم اللہ سے کہہ رہے ہو مجھے راستہ دکھا راستے چلنے کے لئے ہوتے ہیں دیکھنے کے لئے نہیں ہوتے ہیں اوجہ ہے جنہ صاحبان کو یہ پیغام ہے میری تقرید پیغام ہے بولیے بے شاکنہ لیکن پیغام سنی راستے بزرگو چلنے کے لئے ہوتے ہیں دیکھنے کے لئے نہیں زندگی کی آخری نماز میں بھی تو اللہ سے پوچھ رہا ہے مجھے راستہ دکھا جب تو نے راستہ دیکھا ہی نہیں راستے پہ چلے گا کب شاہ باش جن تک پیغام پہنچ گیا مولا آپ کو سلامت رکھے جب تم نے راستہ بھی دیکھا ہی نہیں تو راستے پہ چلو گے کب اب دوسرا تجمہ ہے مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھ نو مرتبہ صحابی رسول نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صرات مستقیم سے مراد کیا ہے اور ہر بار پیغمبر نے فرمایا بیٹھ جاؤ اب جو ہے جن صاحب ہر دفعہ فرمایا بیٹھ جاؤ دسویں مرتبہ میرے نبی نے خود فرمایا آپ اٹھو اور پوچھو وہ سارے مجمع میں کھڑا ہو گیا آواز دیکھ کہتا ہے یا رسول اللہ صرات مستقیم کیا ہے اب نو مرتبہ پیغمبر نے بٹھایا دسویں مرتبہ پیغمبر نے خود اٹھایا اس لیے کہ اب مسجد میں علی آگے تھے شاہ باش شاہ باش مولا تمہیں شلابت رکھے اسی طرح پیدار ہو کے فکر سننا جی اب مسجد میں علی آگے تھے پیغمبر نے فرمایا آپ پوچھ اس نے کہا یا رسول اللہ بتائیے صرات مستقیم سے مراد کیا ہے ایک مرتبہ پیغمبر نے اپنا ہاتھ کر گئے پیغمبر نے ارشاد فرمایا حاضر سرات مستقیم یہ میرا علی سرات مستقیم ہے یہ میرا علی سرات مستقیم ہے تو علی ہے سرات مستقیم اب جو بھی علی کے راستے پر چاہ رہا ہے وہ سرات مستقیم پر چاہ رہا ہے تبجو ہے یعنی صاحبان جو علی کے راستے پر چاہ رہا ہے وہ سیدھے راستے پر جا رہا ہے اور ہر مجلس میں میں یہ فکر آز کرتا ہوں جو علی کے قریب ہے وہ بزرگ و کام یاب ہے جو علی سے دور ہے وہ نا کام ہے ہم علی کے چہنے والے قلبی کامجاب تھے حاج بھی کامجاب ہیں غازین ہاتھوں کو سلام ادرکھے حسین کی ماں آپ کی نوکری کو قبول و منظور فرمائے اللہ بانی مجلس کے رزق میں اضافہ فرمائے اور جنہوں نے یہ مجلس اضافہ تمام کیا ہے خدا ان کے مرخومین کی مغفرت فرمائے توجہ فرمارے علی ہے صراط مستقیم اور شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے روک ہائے ہائے توجہ ہے کہ نسائے بار کیا وعدہ کیا میں تیرے بندوں کو کس سے روک گا اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تیرے بندوں کو نماز سے روک گا اس نے یہ نہیں کہا میں تیرے بندوں کو روزے سے روک گا اللہ کرے میرا فکرہ آپ کی سمجھ میں آجائے بزرگ دعا کر دے شیطان نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ میں تیرے بندوں کو نماز سے روک گا روزے سے روک گا حج سے روک گا زکاة سے روک گا نہیں شیطان مستقیم سے روک گا سرات کے مستقیم ہے علی اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو سرات مستقیم سے روک گا اب مجھے پتا چل گیا جو بھی جب بھی جس مقام پر بھی علی سے روکے وہ پکا شیطان ہے کیونکہ علی سے روکنا یہ شیطان کی صفت ہے علی علی کرو علی علی اور اپنے بچوں کو بھی علی علی کرنے کا دست دو آل محمد کی عزت کی قسم علی کے چہنے والے کالبی کام جاب تھے علی کے چہنے والے آج بھی کام جاب چلو میں تھوڑی سی وضاحت کر دو پیغمبر نے ارشاد فرمایا جا علی انتو شیط کخم الفائز علی آپ اور آپ کے شیعہ کام جاب ہے آپ کے شیعہ اے علی آپ سے محبت رکھنے والے اے علی آپ کے ذکر میں خوش ہونے والے اے علی آپ کے غم میں غمغین ہونے والے اے علی آپ کی فتح کی مبارک ایک دوسرے کو دینے والے اے علی آپ کے دوستوں سے محبت رکھنے والے آپ کے دشمنوں سے بیزاری رکھنے والے کام جاب ہیں یہ میں نہیں کہا کسی خطیب کے فکریں نہیں زاکر کے فکریں نہیں اس پیغمبر کے فکریں جس کے لیے قرآن بول کر میرا پیغمبر اس وقت تک بولتا نہیں جب تک میرا حکم نہ آجائے مولا تو دن کی کری سے طرح بولتے آنا جب تک میرا حکم نہ آجائے مجھے پتا چل گیا یہ مصطفیٰ نہیں بول رہا خدا بول رہا ہے یہ خدا بول رہا ہے خدا کے رائے کے علی آپ کے اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں سامین گرام یہ قادر ایک انچ بھی علی کی محبت سے نہ خٹنا ایک انچ بھی علی کا دامن نہ چھوڑنا تم اکیلے بھی رہ جاؤ علی کا دامن نہ چھوڑنا کیونکہ حق کی تعریف ہی یہی ہے کہ بندہ تنہا رہ جاتا ہے حق کی تعریف کیا ہے کہ بندہ تنہا رہ جاتا ہے اور پیغمبر نے ارشاد فرمایا حق علی کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے علی قدامن کبھی نہ چھوڑ علی علی کرو خلا چاہے جیسے بھی ہو علی علی کرو اپنے بچوں کو علی علی کرنے کا ورد سمجھاؤ صاحبہ انہی گرام یہ قادر ایک بندہ میرے مولا کی بارگاہ میں آیا اس نے کہا مولا مقروز ہو کرز دینا ہے مولا میری مدد کیجئے مولا میں تیرے دادہ علی کا شیعہ ہو جاؤں توجہ ہے بھئے جا کے یہ فکرہ سننا بڑا پیغام ہے اس میں کبلہ جی اس نے کہا مولا میں مقروز ہوں میری مدد کیجئے آپ کے دادہ کا شیعہ ہو جاؤں میرے مولا نے مال اٹھایا اسے دیا مولا نے ارشاد فرمایا لے جا کر کرز اتار میرے دادہ علی کر کے رکھی ہوئی ہے میرے دادہ علی کے شیعوں کی تداد مقرر کر کے رکھی ہوئی یہ چنے ہوئے لوگ ہیں علی کی محبت میں یہ منتحب شدہ لوگ ہیں علی کی محبت میں سامین گرام یہ قدر میرے مولا نے ارشاد فرمایا میرے دادہ علی کے شیعوں کی تداد چنی ہوئی ہے اگر اس فرشت میں تیرا نام ہے تو علی کو چھوڑ کر کہیں جا نہیں سکتا توجہ حجر سامین گرام یہ قدر یہی وجہ ہے کہ ایک بندہ میرے مولا کی بارگاہ میں پہنچ فکر آخری ہیں اور اس کے بعد مسائب کا ربط بھائی کو منبت دنے لگا کیولا یہ ایک بندہ مولا کی بارگاہ میں پہنچ اس نے کہا مولا پہلے میں ادھر جا رہا تھا ادھر مولا آدھر راستے میں میں نے سوچا ادھر بادشاہ ہے ادھر امام ہے مولا آدھر راستے میں میں نے سوچا ادھر باطل ہے ادھر حق ہے مولا میں آدھر راستے سے موڑ کر آ گیا اس نے سوچا مولا میری تعریف کریں گے وہ تو کتنا عقل مند ہے تو راستے سے موڑ آیا آل محمد کی عزت کی قصر امام نے محاتب کر کے کہا خوش نہ ہو گھر جا کے اممہ کا شکریہ دا کر گھر جا کر اممہ کا شکریہ آگا علی کے چہنے والوں کا ساب سے بڑا مقدر یہ ہے کہ وہ علی کے نوکر ہیں اور پیغمبر نے ارشاد فرمایا جا علی انتو شیعت قہوم الفائز علی آپ اور آپ کے شیعہ کامجاب ہیں ہم کل بھی کامجاب تھے ہم آج بھی کامجاب ہیں ہم رہتی دنیا تک کامجاب ہیں علی کی محبت کو نہ چھوڑنا علی کی ولایت کو کبھی نہ چھوڑنا یہ علی کی ولایت ہی ہے کہ جس کے بوگز میں کربلا بھرپا ہوئی علی کے بوگز میں بیٹا چھپ کرو یہ مجدف دیکھو یہ علی کی محبت ہے یہ علی کی دشمنی میں کربلا بھرپا ہوئی اور رضا درانی محمد مظلوم علی کی ولایت کی پہلی محافظہ کا نام ہے حضرت سیدہ فاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہ رسول کی بیٹی علی کی ولایت کی پہلی محافظہ آج چار محرم ہو گئی تھوڑے دنوں کا مہمان ہے نواز الرسول اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے میں دیکھ رہا ہوں دور دور سے مومنین مجلس عذاب شریک ہے خدا آپ کو قدم قدم پر آجر عطا فرمائے خدا جتنے مجلس میں شریک ہے خدا تمہارے خالی دامن کو پر فرمائے یہ شیعہ سننی کا مسئلہ نہیں یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں محمد مصطفیٰ کا قلمہ گو ہوں یہ خسین کی مجلس اس کو دعویٰ دے رہی ہے آؤ خسین صرف شیعوں کا نہیں خسین کسی مسئلہ کا نہیں خسین کسی فرقے کا نہیں خسین ہے موسن انسانیت جس کے اندر انسانیت ہے وہ خسین کی مجلس میں آئے اور خسین تمہارے خالی دامن کو پور فرمائے ازاد دران امام مظلوم دو کے دو فکرے مجلس تمام ہو جائے کربلا کے خان شہید کو اجازت ملی عباس میرا مولا میرا آقا کربلا آقا وہ شہید ہے جب اجازت طلب کرنے جاتے ہیں اجازت نہیں ملتی میری چھوٹی آقا زادی حضرت سقینہ بنت الخوش حالی جام اٹھا کر چچا غازی کے پاس آئی آواز دے کے کہتی ہے چچا پانی کا انتظام کیجئے زہیر بن کین میرے مولا کا صحابی ہے اس وقت عباس علمدار کو محاتب کر کے کہتا ہے میں آپ کو ایک خدیث نہ سنا ہوں حضرت عباس جلال میں آئے آواز دے کے کہتے ہیں زہیر بن کین یہ کوئی خدیث پڑھنے کا وقت ہے زہیر بن کین زہیر بن کین آواز دے کے کہتا ہے مولا میں اس خدیث سے آپ کو کوئی وقت یاد کروانا چاہتا مولا فرماتے بول کہتا ہے جب علی نے ام بنین بی بی سے شادی کارادہ کیا حضرت عقیل کو محاتب کر کے کہا تھا مجھے ایسے خاندان میں شادی کرنی ہے جس میں سے مجھے ایک ایسا بیٹا کا محافظ بانے جائے جزاک اللہ مولا تمہیں سلامت رکھے جو یہ فکرہ سن کا رو پڑے ہو حسین کی ماں تمہارا رونا قبول فرمائے عزدہ دارو اس وقت عباس یہ فکرہ سنا چلتے چلتے حسین ابن علی کے قریب آئے عباس دیکھے کہتے مولا نوکر کو اجازت دیجئے حسین ابن علی فرماتے ہیں عباس عباس میں تجھے کیسے اجازت دوں تو میری فوج کا علمدار ہے رونے والو علمدار کا نام نہ تھا عباس فرماتے ہے مولا مجھے وہ فوج تو بتائیے جس کا عباس علمدار ہے جزاک اللہ جزاک اللہ ماتم کر کے ایک فکرہ اور سن لیجئے مولا وہ فوج بتائیے جس کا عباس علمدار ہے بس اجازت ملی مشک علی علم لیا عباس پہنچے دریا پر عباس کا قبضہ ہوا بس ازاد رانے مظلوم میں آخری فکرہ کہوں کیونکہ وقت اتنا نئی بھائی کو ممبر دوں عباس گھوڑے کی زین پر سوار ہوئے جب ایک ظالم نے بھڑ کر وار کیا عباس کا دائیں بازو قلم ہوا پھر وار کیا عباس کا بائیں کا بازو قلم ہوا عزاد رانے امام مظلوم میں ایک تیر مشک نے آکے لگا عباس کی آس ٹوٹ گئی کیونکہ عباس ہر وقت اس کوشش میں تھے عباس نے آواز دے اے مولا نوکر کی خبر لیجئے حسین عباس کے لاشے پہ پہنچے عباس کے لاشے پہ پہنچ کر جب مشک اور علم کو لیا خیمہ میں پہنچے حسین فرماتے سکینہ سکینہ علم آیا ہے علمدار نہیں آیا دعائے بازہور حجت خدا اللہم کل ولی کا حجت ابن الحسن سالوات کا علیہ وَلَا عَبَائِهِ فِي هَذِهِ سَعَات وَفِي قُلِّ سَعَاتٍ وَلِيًّا وَحَافِظًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدْلِيلًا وَأَيْنَ حَتَّى تُسْكِنَهُ عَرْزَق تُوْ أَنْوَا تُمَتْعَهُ فِي هَا تَوِيلًا يَا رَبَّ مُحَمَّد وَعَلِ مُحَمَّد وَأَجِلُ فَارَجَ عَلِ مُحَمَّد عَدْرِقْنِي 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 عَغْسْنِي عَغْسْنِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ رَبِّ صَلِّي عَلَى مُحَمَّد وَعَادِ مُحَمَّد بَوَازِ بِلَانْدَ سَلْوَات نَعْرَي تَكْبِير نَعْرَي رِسَالَت نَعْرَي حَيْدَرِقْ حَيْدَرِقْنِي یاک زبان کلِ امام نَعْرَي حَيْدَرِقْنِي حُسینیت حُسینیت یزیدیت یزیدیت آلِ محمد دشمنت العنت آلِ محمد دشمنت العنت بَوَازِ بُلَانْدَ سَلْوَات آہ اعوذ باللہ من شیطان رجیم بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَنْ رَحِيمَ سَلْوَاتِ آلَا آلَا حَمْدُلِلَّهِ آلَا آآہ 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 رَبِّلْعَالَمِينَ اصلاة و سلام ولا سید الانبیاء حوام مرسلین صلوات سجدنا و شفیدن بنا و طبیب قلوبنا قابل کا عصم محمد اصلاة و سلام ولا حسین غریب مگدھولے او بے اردے یا مگل سوم او مصبال حدا و سفینات و نجات سلوات سلوات پڑے خودے گناہ رہن دے کوئی نہیں اس واضح بواضح بلاند سلوات پڑھو میرے واجب الاترام بائی توکیر صاحب تشریف رکھ دیں میں زیادہ دیر ان آوازت زحمت نہیں بڑھنا بڑی جلدی دنال ذکر فضائل دی عبادت کر کے ذکر مسائبت طالب دعا میں خطبے دے دوران اوہ سستیدہ ایک فرمان پڑے ہے جس سستیدہ کافران کلمہ نہیں پڑے ہے بولنے تھوڑا جا نال میرے گرمی بشک ہے بڑی جلدی دنال میں جناب ایک بغام تھوڑی تک پچھا کے تھوڑا جا ذکر مسائبت طالب دعا اوہ سستیدہ ایک میں فرمان پڑے ہے خطبے دے دوران کہ جس سستیدہ کافران کلمہ نہیں پڑے ہے کافران کلمہ نہیں پڑے ہے مگر تسلیم کیتا ہے اے احمد مصطفیٰ تا تو سراطلہ کے عرش اولاتائی نہ تیرے جاؤ کوئی امینے نہ تیرے جاؤ کوئی سادہ بہت مربانی جی بہت مربانی تُسی اینا بھی بولے ہو اچھا جنہی بولنا تے ایک گل میں سنا جاوا تن ایک کریم ابن کریم دی بار گائے بھائی تکیر جی کریم ابن کریم دی بار گائے سخی ابن سخی دی بار گائے توجہ ہے اس بارگاہ وچھ جڑا آ جائے وہ کج نہ کج لے کے جاندہ ہے خالی نہیں جاندہ کیوں اے تو فرشتے خالی نہیں گئے توجہ ہے ہے تھوڑا تھوڑا بولے دیں انشاءاللہ خیرات پاک سجدہ دے دردی بندہ یہ تھے بہے کے تور جی تاویں عبادتیں بندہ بہے جی تاویں عبادتیں الیکشن ہوندہ ہے بسم اللہ جی الیکشن ہوندہ ہے آج صاحب چار گھنٹے بندہ بہے کے آمدہ ہے چار پانچ چھے گھنٹے ایم این صاحب لیٹ نے بندہ انتظار پر کر دا ہے تارا دا ٹیم وی لنگ گیا پٹھیاں دا ٹیم وی لنگ گیا بندہ اٹھ دا کیوں نہیں ماتے ایم این صاحب نراز نہ ہو جانا بولو یاد ایم این صاحب نراز نہ ہو جانا ایم این نے دی نرازگی دا تنہو عیساس ہے رسول دی نرازگی دا عیساس کوئی نہیں آئے 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 توجہ ہے میں اتھے وی چھڑ دیاں میں مطمئن نہ مگر ایک پیغام توڑے تک بچا کے طالب دعا توجہ ہے بندہ مجلس حسین دے ویچ وہ چار گھنٹے ایک پاس سے مجلس حسین دے ویچ بینا ایک لمح اونا چون گھنٹیاں تون افضل تارے توجہ ہے کیوں اے دین دے بانیاں دا ذکرے جنہ شریعت بچائیے اونہ دا ذکرے جنہ اسلام بچائیے اونہ دا ذکرے اتھے بندہ بے جے تا میں عبادت بے کے ٹور جے تا میں عبادت ہاں بوے اوس جاہتے جیڑی جاہ بانی نے مقرر کی تھی توجہ ہے جنہیں تھے بے جانا کیونکہ ایک کشتیہ نجاہتے مجلس ازادہ جڑا پندال بڑھنے ہیں ایک پندال نہیں ایک کشتیہ نجاہتے توجہ ہے بندہ بے جائے تا میں عبادت بے کے ٹور جائے تا میں عبادت بندہ بے کے سام جائے تا میں عبادت سام جائے تے جڑی سا چال رہی ہے اوہی عبادت تجھے سر علائے مجلس حسین دے ویج بادشاہ دا ذکر سنے علی مرتضی فضیلت سنے حسن بادشاہ دے قصیدے سنے تجھے سر علائے تاوہی عبادت تجھے زبان بولے پھر امیر کائناتو زبان دے نالوادہ کردن حضرت انسان تیری زبان میں علی دے ذکر دے ویج بولیئے میں علی ہو کے تیری زبان دے نالوادہ کرنا قبر تو لے کے حشر تنو بولن دی ضرورت نہیں کیوں تیری زبان دی جاتے میں علی بولانا یا میرے پتر بولن بہت مربانی توجہ ہے جی مجلس حسین دے ویج بولن دی فضیلتیں قسم قرآن دی مسؤوم فرمین دین قبر دے ویج ہر زبان گنگی ہو جائے دی قبر دے ویج قبر دی ہے بطیتنی ہوئے دی وحشتیتنی ہوئے دی ہر زبان گنگی ہو جائے دی مسؤوم فرمین دین جی ڈی زبان ساڑھے ذکر دے ویج بول دی رہی ہے وہ قبر دے ویج بھی فار فار بول لے دی توجہ ہے اے احمد مصطفی گالہ لمبی نہ ہو جائے اے احمد مصطفی تا تو سراتلہ کے عرش اولاتائیں نہ تیرے جا کوئی امین ہے نہ تیرے جا کوئی صادق ہے کون کہہ رہے نہیں یار ہسے تکلمہ کو بیٹھے ہیں کون کہہ رہے نہیں جنہ کلمہ پڑھیے ہی نہیں آئے 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 اس تو وڈی فضیلت کی ہو سکتی جنہ کلمہ ہی نہیں پڑھیا وہ تسلیم پہ کر دینے تیرے جا امین بھی کوئی نہیں تیرے جا صادق بھی کوئی نہیں تیرے جنہ کلمہ پڑھ لیا توجہ ہے آجی صاحب جنہ کلمہ پڑھ لیا جنہ رسالت دا اقرار کر لیا ابوہ دا اقرار کر لیا ایمان لیا اندھا ہے پھر اوہ دا جڑا عقید ہے کافر تو بلند ہونا چاہید ہے ہنجے کہلے اوہ دا عقیدہ کافر تو بلند ہونا چاہید ہے اوہ دا میار کافر تو بلند ہونا چاہید ہے اوہ دی تصدیق کافر تو بلند ہونا چاہید ہے کافر تسلیم پہ کر دا ہے اے جان دا دشمن رسالت دا اقرار کو نہیں نبوہ دا اقرار کو نہیں ایمان لیا دا کوئی نہیں ہر وقت دا ہر بے تلاش کر رہے ہیں کہ نعوذ بلہ احمد مصطفیٰ نو قتل کر دیتا جائے محمد مصطفیٰ نو قتل کر دیتا جائے اینہ دا کم تمام کر دیتا جائے اس دے باوجود تسلیم پہ کر دائے نہ تیرے جا کو امین ہے نہ تیرے جا کوئی صادق ہے بہت مربانی جی میں بلکل فضائل دی آخر یہ ستنہ دے بلکل قریب اس تو بات دو بانتے طالب اتوا تسلیم کر گیا ہے نہ تیرے جا کو امین نہ تیرے جا کوئی صادق تے پھر ساڑا میار دو دے تو بلان دونا چاہی دے ساڑی عقیدت کافر تو بلان دونا چاہی دی جی کافر دے عقیدہ ایمانے سرکار دی کلام تے بھی شک نہیں کر رہے سرکار دی ایمانتے بھی شک نہیں کر رہے تے جڑا کلمہ پڑھ لے توجہ ہے جڑا کلمہ پڑھ لے پھر او دے میار ایمانے عقیدہ کتنا بلان دونا چاہی دے پھر پیغام سن جس دے جس دی ایمانت تے کافر شاک نہیں کیتا جس دی صداقت تے کافر شاک نہیں کیتا وہ میرے نبی فرمارے نے زمانے آلیو اِنَّا لَحُسَيْنَا مِسْبَلْ خُدَا وَسَفِينَةُ النَّجَاتُ اوز زمانہ اگر حدیعت چاہی دیئے تامیدرِ شبیر تیا نجات چاہی دیئے تامیدرِ شبیر تیا بہت مربنی بہت مربنی توجہ ہے جی میں بڑی جلدی دنال پانج منٹ میرے باقی رہ گئے پانج منٹ در ویچ میں اپنا بیان تمام کر کے طالبِ دواء اِنَّا لَحُسَيْنَا مِسْبَلْ خُدَا وَسَفِينَةُ النَّجَاتُ یَا يُحَنَّاسُ نبی فرمارے نے آجی صاحب یا يُحنَّاس اے لوگو سرکار نے یہاں کیا نہیں یا يُحَلْ مُسْلِمُون یا يُحْلْ مُؤْمِنُون نہیں 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 سرکار فرمارے نے یا يُحَنَّاسُ اے لوگو جتو جتو تک انسان بس رہے ہیں یا يُحَنَّاسُ اے انسانوں یہ سمجھ نہیں آئی تھے اے انسانوں جتو جتو تک انسانیتیں میرے نبی دا فرمانے میرا حسین حدیت کا چراغ اور کشتی نجات ہے توجہ ہے میرا حسین حدیت کا چراغ اور کشتی نجات ہے ایک کشتی قرآن دے ویچ ذکر مل دے کشتی تھا توجہ ہے ایک کشتی دا ذکر قرآن دے ویچ مل دا ہے وہ کشتی کس نے بنائی نوح علیہ السلام توجہ ہے جی تاکہ گال تمام ہو جائے نوح علیہ السلام میں بڑی جلدی دن آل بھائی جانا اپنا سفر اب اور کر رہاں توڑی خاطر توجہ ہے مالک توڑی زندگی دراز کر رہے اگر کمی بیشی ہوگی تو چھوٹا ویر سمجھ کے تھوڑا جا اوصلہ تا فرم ایک کشتی قرآن دے ویچ جی ڈی کشتی سرکار نوح علیہ السلام بنائی اے جی دا ذکر قرآن دے ویچ اے نا لو آج اس کشتی دا میں مکمل تذکرہ کر کے تے تو اڈے تاک پیغام حسین بادشادہ پچا کے کہ میرا حسین حدیت کا چراغ اور کشتی نجات ہے طالب دعا توجہ ہے اے جی ڈی کشتی سرکار نوح علیہ السلام بنائی ہے نا اے بنیئے دو سو سال دے ویچ آج اس سال کتنی اس سال دے ویچ تریخ دے لفظ نے دو سو سال دے ویچ کشتی بڑھنی ہے تے کشتی چھوٹی نہیں ہے جی ڈی دو سو سال دے ویچ بڑھنی ہے چھوٹی ہوں بھی دی بارہ سو گاز لمی کنی بارہ سو گاز لمی آٹھ سو گاز چوڑی اسی گاز بلاند تو بندے کنے بیٹھے نے اسی توجہ ہے بندے کنے بیٹھے نے اسی جی ڈی زبان نہیں نا بولے اوہ اپنی زبان مضبوط کر لے کہ میں ذکر حسین ویچ بولنا نہیں تے اگلیاں جملیاں تے اوہ زبان بولے نا فرپن نردہ فیدہ کوئی نہیں کہ کتنے بندے بیٹھے اسی بندے کیڑی کشتی دے ویچ جی ڈی دو سو سال دے ویچ بنی جی ڈی لمبائی بارہ سو گاز جی ڈی چڑھائی آٹھ سو گاز جی صدا بلندی اسی گاز بندے کنے بیٹھے اسی دو سو سال دے ویچ تیار ہوئی سرکار نے تبلیغ کنی 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 عرصہ کی تھی ساتھ دے نو سو سال توجہ ہے یار میں تھوڑا جا لڑ کھڑا رہے ہوں میں دو بھائی جان دے ٹیم دا محسوس کر رہے ہم اس وقت توجہ ہے تاواستے میری زرہ تھوڑی زبان لڑ کھڑا رہی ہے توجہ ہے بارہ سو گاز لمبی آٹھ سو گاز چوڑی اسی گاز بلند بندے کنے بیٹھے اسی بولو جی کتنے بندے انشاءاللہ چاندہ لمبی آدھ بعد ہر زبان بولے اسی بندے بیٹھے اسی یا بندی آدھے ویچو حاجی صاحب بتر امت دے تے آٹھ خاندان دے آئے 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 توجہ ہے بندی دو سو سال دے ویچے پہی بارہ سو گاز لمبی یہ آٹھ سو گاز چوڑی یہ اسی گاز بلان دے تے میند ساٹھے نو سو سال دی تے امت ساٹھے نو سو سال دی میندہ سمر کیے بندے صرف پہ بچے دینے بتر بہر 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 نہیں سمجھے کنے بندے بچے بتر پھر ایک 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 ایتھلان نہ کر جوا ایک پیغام نہ توڑے تاک پچاو جا جس واسطے میں میند کیتی یہ جیڑی کشتی دو سو سال دے ویچ بنے تے تبلیغ ساٹھے نو سو سال ہوئے توجہ ہے تے بارہ سو گاز لمبی ہوئے اس کشتی دے ویچ بندے بیندینے اسی اسییاں دے ویچوں آٹھ خان داندے تے بہتر امت دے جیڑی دو سو سال بنن ویچ لوے کشتی او بندے بچاندی یہ بہتر اووے نجات علی کشتی نو دی تے جیڑی محبت حسین علی کشتی یہ اس نے بہتر بندے بچائے حسین بادشاہ دی محبت علی کشتی دے ویچ بہتر دے کے تے پوری امت بچائے آئے 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 توجہ ہے ہر زبان بولی دی محبت علیہان ہر زبان بولی دی اس نے بہتر بچائے توجہ ہے صرف بہتر بچے مگر محبت حسین علی کشتی نجات علی کشتی بہتر دے کے پوری امت بچائی پوری انسانیت بچائی پھر میرے نبی نے اعلان کیا یا یوہناس اے لوگو جیتھو جیتھو تاکہ انسانیتیں جتھو جتھو تاک رب دی ربوبیت ہے جتھو تاک میں محمد دی نبوت ہے میں اعلان کر رہاں محبت حسین علی جڑی کشتی ہے جیڑا جیڑا بے گیا نجات پا جائے جیڑا جیڑا بے گیا نجات پا گیا آخری جملے جی اے دی میں تصدیق کر جاماں کسی چیزی تصدیق نہ ہوئے اور چیز نہ مکمل ہے توجہ ہے فارم بنوائیے تصدیق نہ ہوئے نہ مکمل ہے کوئی چیز بھی ہوئے تصدیق نہ ہوئے نہ مکمل ہے پھر میں اس پیغام دی تصدیق نہ توڑیا والے کر کے جا رہی ہیں کربلا دا میدانے میرے حسین نے کشتی نجات دا ایک رزلٹ دیتا ایک نتیجہ دیتا کیڑا نو لاکھ مارنا لے توجہ ہے بہتر مرینہ لے بولیو جی آخری جملے جی فضائل دبائی جان نو لاکھ مارنا لے بہتر مرینہ لے تیجے عبادت دا نائی نجات ہے اے جملے جی جنب آستی آجی صاحب میں میند کی تھی ہے اس دے وچ میں نہ نماز دا انکار کر رہے ہوں نہ روزے دا انکار کر رہے ہوں نہ حاج دا انکار کر رہے ہوں نہ زکاة دا انکار کر رہے ہوں کس سے بھی عبادت دا میں انکار نہیں کر رہا ماتے بندہ کوئی سمجھے کہ زاکر صاحب عبادت تے ٹیک کر گے نماز تے ٹیک کر گے قرآن تے اٹیک کر گے حاج تے ٹیک کر گے حافظِ قرآن تٹہ کر گئے نا نا میرا ویر میں ایک پیغام پوچھانا چاہنا اگر عبادت میں یارِ جنت ہے عبادت میں یارِ نجات ہے تو پھر نو لاکھ دے وچھ آجی مجود ہے آخری جو میں نے جانو بولنا سارے ہیں نو لاکھ دے وچھ آجی مجود این آجی آجی مجود آجی صاحب تصدیق کرے ہو آجی مجود آئے لو میں پھر ایک مکمل نہ گال کر جاؤں اے جڑا شمر کمینا خدا استلانت کرے اس نے ستارہ آج کیتے کتنے آج ہیں ستارہ آج کیتے آئے 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 اے نا لفظہ دے وچھ ساری میندے ستارہ آج شمر کمینا نے کیتے نے تے فوجیش کی یاد آ سپا سلا رہا توجہ ہے پھر آجی بھی مجود حافظِ قرآن بھی مجود تحجد گزار بھی مجود کربانی دینا لے بھی مجود تحجد پڑھنا لے بھی مجود نمازہ پڑھنا لے بھی مجود ازانہ دینا نے بھی موجود توجہ ہے پھر کربلادی سرزمین نے فیصلہ کر دیتا اُس زمانہ میرا حسین کشتی نجات ہے جو حسین کو چھوڑ کر پڑھتے رہے وہ جہنم میں گئے اور نے یزید کو چھوڑ کر حسین کے پیچھے پڑی جہنم جنت میں گئے توجہ ہے میرا حسین کشتی نجات ہے اور نے زمانے کو پیغام دے دیا اُس زمانہ جنت حسین کے قدموں میں ہے جنت حسین کے خیمے کا نام ہے توجہ ہے یہ خیمہ حسین ہے اِتھجیڑ آیا ہے انشاءاللہ کوئی نے کچھ لے کے جائے دا خالیات نہیں جان لیا کربلاد نے فیصلہ کر دیتا کہ نو لکھ مارا لالا بہتر مرینہ لے نمازہ او دروی ازانہ او دروی کلمہ گو او دروی سہب شریعت او دروی سہب شریعت او دروی سہب شریعت متے کو بندہ سمجھے سہب شریعت تسرکار حسین بات شونا تا کرانے نہ تکو جو بندے او دروی ہیں جنہے سہب شریعت بنے آئے توجہ ہے چلو انہیں گال مکمل کر رہے ہیں اے در سہب شریعت اصلی تے او در نکلی توجہ ہے جنہا شریعت نو تھا مدیتیا نمازہ او دروی ازانہ اے دروی قرآن او دروی ازان او دروی ازان اے دروی مگر کربلادی سرزمین نے فیصلہ کر دیتا کہ چودہ سو سال تو بعد جنہا اہل بیعت انہوں چھت کے پڑی اور لانت دے حاکدار جنہا اہل بیعت انہوں مانے کے پڑی اور رحمت دے حاکدار توجہ ہے بس دنیا سمجھی نہیں اگر سمجھ جاندی پھر قرآن دیئے تفسیران بزاران چچاترانہ مانگ دیئے بس دو دے دو بند طالب دعا آجیار محرمیں سرکار مسلم دے اور انہوں دی جوڑی دے مسائب پڑے جارے میرے تو پہلے جتنے بھی پڑے انہوں سارے ہیں جنب مسلم دے مسائب پڑے کسے سرکار دی جوڑی دا مسائب پڑیا میں سرکار مسلم دے ایک درد دستانہ چالنا کہ کیڑا درد آئی جنب مسلم انہوں کھا گئے مسلموں شہیدے آجی صاحب جس دا گوشت کوفے دے بزار کھا گئے ہائے 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 اس تو وڑا مسائب کوئی نہیں جس دا گوشت کوفے دے بزار کھا گئے یارہ محرم دا دینے میں سرکار مسلم دے ایک درد پڑنا چالنا ہوں میں پہلے منظر کے شکرات دیتی کہ سرکار مسلم دا ایک درد پڑنا چالنا کیڑا درد آیا کہ سارے کلم ہو گیا ہے دار علمارہ دے دروازے تھے سارے تیفیر بھی درد نہیں گیا کیڑا دردیں یارہ محرم یہ اجرے رسالت ملے آئے جو قرآن دیا تفسیران دیا تھا رسیاں چھو رو جگے ہائے 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 اس تو وڑا مسائبی کو نہیں یار یہ اجرے رسالت ملے آئے جو قرآن دیا تفسیران دیا تھا رسیاں چھو رو جگے بڑی یوکھی ملزل نہ با کے مکمل میں نہیں پڑھ سکتا میں تجاوز کر رہا ہوں مکمل نہیں پڑھ سکتا آگیں یعنے مقتل دے بیچ جناب آلی یا محمل تویں جی جڑی ہیں جی میں گاز زین تو جنیا رجی آتھا دے نال نا براہ دے نال آکے پہلی گال کی تی بین پی پچھ دیا نانے دا چولا کیا نگئی ہائے جڑے رون واسطے بیٹھے رون دے دن دے نا نانے دا چولا کیا نگئی دوسرا سوال کی تے انگلی کیا نگئی تیسرا سوال کی تے نبی یا دا ویرسہ بند کمر بند کیا نگئی آئی آواز نہیں آئی آ لیا چھپ کر گیا نے چاند لمحاتو بعد کپنیا رگان دے وچو آواز آئیے میرے کلو نانے دے چولے دا پچھے کمر بند دا پچھے انگلی دا پچھے میں ساریاں گلنی کچھ دا اک کا گال دا جواب دے او مان دا ویرسہ جا در کے نگئی سوائے گا میں شبیر دے کوئی گا منوے کو سارا مضمون چھوڑ دیتا ہے جس ویلے مان در یا تو آلیہ دا پور پیا گزر دیا نا تے دوامنگو کسے دے مان نا موک جا قسم قرآن دی آلیہ دی نظر اس برادی لاشت پہیے جس دے آسرے دے وطن چھڑیا جس دے مان دے جنگلہ میں چھے دیرے لائے آلیہ وات مامل تو اینجی جنئے ہیں جی میں گازی زین تو جنئے ہیں اینجی رجی آتھاں دے نال آکے نا تے اب بعض لاشتیں آکے گھل کیتی ہے وہ گھل توڑتا ہے کہ پہنچ گی سارا ڈی رون دے واسطے کافی ہے آلیہ رو کے فرمین دیا نے آن اندر گئی آئی آسی اجڑ گیا تے کتے آن کے دیرے لائے نی اوہ اٹھی ویخت سی تیریاں بینی دے ہاتھ اُلٹے شمار اوہ اٹھی ویخت سی تیریاں بینی دے ہاتھ اُلٹے شمار بدائے نی اوہ سوے لے وفاد پروردگار دی لاشکر بلا دی زمین تو بلان دوئی دکھا وین کر کے آن دنے گلہ نہ دے تیرے بیرادیاں پابندیاں کھا گیا ہون تو جانتے شام جانے بس آزاداروں میں وعدہ کی تا مسلم دا ایک درد پڑنا ہے بارہ محرم دا دن چڑھی آئے دار الامارہ دا چوکے قسمِ قرآن دی اے سے چوک دے ویچا آلیا دا استقبال کی تا گیا پھلا دے نال صاحبِ رامان دی استقبال کی تا بابے دے شاہی دا ویلا وقت نے کروٹ بدلی ساٹھ ہجری قسمِ قرآن دی ایو کوفے دا چوکے ہتھا ویچر سیاں سارتے چادر کوئی نہیں استقبال پتھنا دے نال ہویا ہے اس ویلے جنابِ مسلم دیاں کھا کھلیاں دین باکر تپہ گئی ہے باکر نو صدا دے کے آن دینے باکر بابا کینگی آئی باکر فرمین دینے جیدی کمر جوک گئی ہے ایو میرا بابا ہے سیدو ساج دین نو قریب لا کے جنابِ مسلمان دینے نہیں پچھدہ داڑی کی میں چٹی ہو گئیا نہیں پچھدہ کمر کیوں جوک گئیا بس اکاں گالدہ جواب دے کیڑی گالدہ جواب دیاں اس ویلے جنابِ مسلمان دینے کیوں گے نائے آلیاں وہ بازار دے ویچو میں کدس چادین دہا دی وہ مکنسل ویندی ایو سیدہ دی وہ اے ویچ بازار نیاندی پہی منگ دیئے چادر اعلیت اللہ قوم الظالمین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم عبادتِ درود محمد و آل محمد ازاد تشاری ملک فر ہو اللہم صلی اللہ محمد محمد بشم اللہ بشم اللہ بشم اللہ درود پڑھو عالی محمد ازاد تشاری ملک فر اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد تواڑے تے بھی واجبے پکھے بھی تواڑے تے لگے نے زبان ہلاو تے آل محمد تے درود پڑھو اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد ازاد کرتوانو اسواستے آخر دن کے ایڈی ایڈی دوروں جے مجلسے چاؤں دے او کار بھی دست دے اسی مجلسے چلے ہیں امام دے غم میں چلے ہیں تے مسلح تے کھلو کے بندہ کھلو تا روے تے نماز نہ پڑے تے آکھے میں نمازیاں اے نہیں ہو سکتا پھوڑی آڑے کارا کے افسوس کریے تے افسوس ہندے تے جے بندہ بے کے دوسری حال بیندہ روے وہ یہ ایک ہی کر دے تے او نا افسوس ہندے تے نا منظوری ہندی ہے آل محمد دے ذکر چاہیو آل محمد دے غم میں چشری کوئیو تے بلند آجنا درود پڑو اللہمان صلی اللہ محمد و آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت اہلِ بید دشمنتِ لانت اہلِ بید دشمنتِ لانت درود آل محمد ازادتِ سارے ملکے پڑو اللہمان صلی اللہ محمد و آل محمد ہے قرآن سارا علی دی سناوچ جے ملانہ مننے ولی کیا کرے تُسی سن دیاؤ تُسی سن دیاؤ جلی کیا کرے او دنیاوی چمن وچ دھتورے دا پودا جے پھل دے وے بدبو کلی کیا کرے او دشمن علی دا گلا تیری ماں تے حرامی جو ہوئے ہو علی کیا کرے کیا بات ہے تُواری سارے منعرہ مر بولو حیدری اعوذ باللہ اے من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن رحیم رسول دی جاتے پڑو سلوات الحمدللہ اے رب العالمین السلام عطب السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین پڑو سلوات اتنا آیات کے او جبریل ہم عید دی رات شہزادِ حسنتِ حسین بادشاہ تُردِ اپنی مادِ کولین اما صبح عید داری ہیں سارے کپڑے کوئی نہیں بی بی فرمایا توارے کپڑے درزی کولین درزی دیزال ختم نہیں ہوئی خالقِ کائنات فرمایا جبریل جی ربِ جلیل سُن دا پیائیں میری کنیز خاص کیا پیاد ہیے جی مالک سُن دا پیائیں والی میں کر جنتی چندو پو شاکا چاک لے جاؤ مگر گل خیال رکھیں مالک کے ڈاؤ اتھنا آنکھیں جبریل ہاں میں تے کونڈیندہ حکام جلیہاں میں اپنی کنیز دے لفظان تو تقدیر بدلدہ پیائوں تے تے کن بھیش پواہ کے نوکراندہ آج آپ بھیجیندہ پیائوں وجہ کیا اے کھاڑ دارتے تُو اے آکڈیمیوں حسنین دامین دردی تواری خیر ہوئے مولا امام توان رنگ لاوے مولا توانو اپنے غم دے سوا کوئی غم نہ دے مین میرے بھائیاں دی اے صفیہ زاوی چھائی میرا پاک مولا یقیناً قبول کر دین تا پھوڑی وچ دیئے مولا قبولیت دے ہور درجے بدھائے درود سارے ایک دفعہ باج مات ہو کے پڑھو نو میں سونا جاہاں سیدھا سونا ہاں توانا اچھا کچھ بندے میں آکھنا نا درود پڑھو تو میرے حال ویخدے نے وہ یار پڑھنے ہیں تو کی او یار بلاندہ آواز نا درود پڑھو نہیں اے نا گرمی چوک ہی لگی اے زاکر کوئی ہوئے نا آواز تھوڑی جی خوشک ہوئے یا کوئی سوزی تھوڑکے تو پھر سارے ہندہ آتے ہیں آنند ہیں اس کا لالتیان نہیں ہوں دا بھے یسی آئے ہیں ساڑھے آمن دا بھے کو مقصد چھڑا باب بشیر نو ملنا مقصد تے نہیں یا لنگر کرنا مقصد نہیں مقصد اے امام حسین دی مجلس تے آکے تے جدو چودہ وارس موجود ہیں تے چودہ وارسانو پتا ہو بھے ساڑھے منل نالے ساڑھی پھوڑی تے آئے زاکر تے نا دا قبلہ اللہ اس زاکری کی تی تے قرآن نازل ہوئے اے سنا خانی محمد و آلو محمد ہے ذکر ہوندہ رہا سی کوئی سن سی اتامی ہوندہ رہا سی کوئی پڑھ سی اتامی ہوندہ رہا سی ذکر تے قیامت تا کھومنے مالکان دا ذکر اے دیچ تے نکے وڑھے یاری گالی کوئی نہیں تے درود پڑھو نا تسی جیڑے پڑھ دے پہو اے اینی بلاندہ وازنال پڑھو کے توارے نالالا بھی بلاندہ وازنال پڑھے تو میں ایک قصیدہ شروع کروں ہاں فاطمہ وہ ہے جن کے بیٹوں کے ناز نخرے خدا اٹھاتا ہے فاطمہ وہ ہے جن کے بیٹوں کے ناز نخرے خدا اٹھاتا ہے کی میں اٹھاندہ اللہ نخرے فاطمہ وہ ہے جن کے بیٹوں کے ناز نخرے خدا اٹھاتا ہے فاطمہ وہ ہے جن کے بیٹوں کے ناز نخرے خدا اٹھاتا ہے فاطمہ وہ ہے جن کے بیٹوں کے ناز نخرے خدا اٹھاتا ہے کی میں فاطمہ وہ ہے ناز نخرے ناز نخرے خدا اٹھاتا ہے کبھی سجدے کبھی سجدے طویل کرے واقع سارے عبادت کا جھکا جھکا جھکاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ توانو رنگ لائے اللہ توانو رنگ لائے فاطمہ وہ ہے جن کے بیٹوں کے ناز نخرے خدا اٹھاتا ہے میکائل فرشتہ روٹیاں لے کے گیا جناب سلمان گلہ پہ کر دے جناب مقداد بیکھیا سلمان کہندے نال گلہ پیا کرے دا میکائل نال تو گلہ پیا کرے دا جناب سلمان فرمایا کیونکہ واجب ہے دے راکھو کیونکہ واجب نہ کری سب بیٹ تانا بانا لگا تو رہے اس کی دہلی زب فری ستوں کا آنا جانا لگا تو رہتا ہے اس کی فضاء کہ ہاتھ کا کھانا عرش والا بھی کوئی کھاتا ہے یا علی علیہ السلام جناب بلال بابا جو نوکری تو ہٹا رہتا گیا وجہ بلال تو ازان نہیں دیم نہیں اچھا معزن رکھ لیا ہے ہن او ازان دیسی روندہ ہویا درواز بطول تے آیا بی بی پچھیا بین فضاء جانو بے خوب بار کون روندہ پی آئے بی بی بلال روندے کیوں روندے اوہ دھن تو ازان نہیں دیم نہیں آؤ بسم اللہ مولا عزت رزق چیز ازافہ فرما مالک مات می اتا کری مولا زندگی ڈیوی میں قصیدہ پاک مولا دی پاک والدہ معزمد یزمد شروع کی تے آدھین جا بلال نوا میں محمد دیدھی ہو کے وعدہ پی کر دیا اے نا آکھ ہے تمہا جان نہیں دیم مگر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیدھی ہو کے پیادیاں تیرا انکار کر کے ایک جگہ تھے بیع کے بڑھاؤ بیع جاتھ لے درود پڑھو آلے محمد دی جات سارے ملک تیرا انکار کر کے لے بابا نے ہاتھ ڈالا ہے رب کے پر دے میں میری دہلیز پہ تو آیا ہے اور آیا ہے شب کے پر پھر کیا ہویا دیکھ لے گا میرا حسین تجا کیسے سورج فلک پہ آتا ہے توری خیر ہو اے جی میں ہڑی 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 ہاتھ چکر لگ پہ اسے انداز نار تھوڑا جیار سانو طاقت دیو سینے دا زور لاؤ تے بولو حیدری یا علی 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 سلام درود پڑھو آل محمد دی مل کے امام حسین توری خیر کرن وقدہ بھی خیال میرا گھر ایک فقیر دے نوکر نوکر مکمل دے منہ میرا فرض تے پرسوں راتیں تور کوڑ تھے جوڑے کسیدہ پڑے تے بڑے ماتمیاں آکھ آئے وہ جوڑے کسیدہ پڑے آجے نا وہ کسیدہ ضرور پڑے ہو وہ کسیدہ سنننے تے زاکر صاحب نو ٹائم دے 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 درود پڑھو آل محمد دے سارے مل کے بسم اللہ آج امام حسین تو انرنگ لامن مولا رزق عزت بخت اضافہ فرمامن مولا اپنے غم دے سوا کوئی غم نہ دے مر اے کسیدہ آمر باس پر سن پڑے آئے تھے جوڑے تے ماتمیاں حکم دیتے تے میں اگے نا دسنا پہ یہ میرا گھار اے تھے میرا زاکری آڑا دعویہ کونی زاکری آڑا دعویہ کدھرے بھی نہیں مگر اے تھے خصوصی میرا میرے مرشد بچے ایکو ویڈ تے میں کسیدہ ان نیت واری اپنی میری اپنی کسیدہ میں سنا منہ جی دے تے حلالی بول دے او جیڑا جاگتو ایو خران واب او میرا مولا علی اے حیدری جیڑا جیڑا جاگتو ایو خران واب میرا مولا علی جیڑا جاگتو ایو خران واب میرا مولا علی اے انہیں میں کر رہے ہیں دعویہ تے دعویہ بغیر دلیل دے بے سودھ ہندے جیڑا جاگتو ایو خران مہینجے بار بار آکھ رہے ہیں جیڑا جاگتو ایو خران واب میرا مولا علی اے سوال پیدا ہندے کو بندہ سوال کر سکتے توں جیڑا جاگتو وخران واب میرا مولا علی تیرا مولا علی جاگتو وخران واب آم ایو میرا مولا جاگتو وخران نواب کیوں جہند چہرے نو تکنا سواب او میرا مولا علی یا علی علی صلی واسلام جہند چہرے نو تکنا سواب او میرا مولا علی مولا تو خیر نال ہن لے جاوے اپنی منزل تے پہنچاوے اللہ حسین باد ساد تو رنگ لائوے مولا تو رین جلد خیر خریت نال تو نو پہنچاوے مولا دے حوالے کوفے دے منافق لوکا اپا سیچ نا ایک میٹنگ کی تھی اپنڈا میں چھوی اندین جیڑے بلا وجہ ہی کسی نا کسی دی لڑائی پوائی رکھ دین انہ دل چھ سوچ روز جی علی مولا دعوی کردین و میں علی نو پچھو جو پچھنا جے میں علی زمین دے رستے آن آل آسمان دے رستے چوکھے جان میں علی فرشی مخلوق آل عرشی مخلوق نو بہتر جان دا میں علی کائنات دے تمام کنٹرول نو سنبھال نال میں علی آؤ پچھو جو مخلوق چاہند یو اقریب آل صبح دے لبنے پہیا تسی لبے نہیں اے ساڑا بندہ مار گئے تے دے دل چھکھائے شئی جنازہ تسی پڑھاؤ میرے مولا نے مسکرا کہ سلمان پڑھا جنازہ جناب سلمان مسکرا کہ مولا جنازہ پڑھا چھوڑیا انہا دے زین چاہی بھائی اسی زندہ لے کے جا رہے ہیں جنازہ پڑھا رہے ہیں اسی پڑھا ہو کہ اٹھ بھائی لے جان مولا لے سامنے تے کھان تسی آ دے میں سب کچھ جان زندہ جنازہ مردہ کر پڑھا چھوڑے بندہ تے ساڑھا جین دے انہا پتہ کوئی نائی نازم نازم کائنات جنازہ پڑھائے ہن قریب اٹھ ٹور گئے مولا جنازہ موک گئے اٹھ گھر چل گئے اٹھان دے اٹھ دا نہیں ہلان دا نہیں فطرت دے بات سارے بندے جان دے کوئی بندہ پریشان تنہو آسین دی پہی اٹھ دے جناب سلمان مسکر آرہین سلمان سلمان اسی پریشان نہیں چاہتو ہسی ہنے سوڑا بندہ مار گئے اسی اٹھان دے اٹھ دے نہیں اسی جگان دے جاگ دے نہیں تو مسکر آرہین تو ہس رہین جناب سلمان اے نازے پاسے لے کیا دے لے آؤ میڈ سمان تُو سکر کے چلا کی سمان اے 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 کوئی نہیں جے اٹھنا جناب اے اے میرا مولا علی اے سارے ہم بولنے بھائی ہی دری اے کوئی لیں جے اٹھنا جناب اے میرا مولا علی تُو سام پتہ نہیں کیا سمجھ جا ہے اے کائنات دا بادشاہ اے انہ آکھے اچھا انہ کوئی نہیں اٹھنا سلمان اس جیندہ لے کے آئے ہم جن اس جیندہ لے کے آئے ہم اٹھ دے ہی نہیں ایدہ انج مولا جنا دا بڑا سوڑے جناب سلمان اے نالوگان دے پاس دے دن جیدہ بھونک نبی دے وسی سوڑے ایمالی 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 رول گئیاں ایسے علی باد شادیاں دیاں میں اے نی اہدی نا وج کو فے اچار محرم مناسبت یہ ہے جی میں جی میں بزرگ زاکرین ترتیب دے گئے آج دے دن یا جناب مسلم دی شہادت پڑی جان دی یا انہ دے شہزاد دی میں شہادت نہیں پڑھنی ہی دکھ پڑھنے جی ماد دے لی چی پترہ واس تے چاہائی بی بی یاد میں اے نی یاد جین آج کوفے تیک ملت کنیز تلاوے میرے بالاندہ سان چھوڑتا ہے ولے جلدی دیر حکم امام دے نال میرے امام حکم دی مسلم جی مولا مسلم تے کوفے بنجنے مولا حکم دی تامیل جناب مسلم تیار اومن ٹورن لگین میرے امام فرمایا رکھ جا مسلم ہکلہ نہیں جانا نال پترہ دی جوڑی لے جا محمد ابراہیم نال لے جا جناب مسلم گھر آئیں آکے آدھن رکی میں کوفے بنجنے بی بی رومنا شروع کی تے آدھن جی تو رون دی میں نہیں بنجنے بی بی آدھن کون جی حکم حسین دی ادولی کرے میں تیمہ اس تی رون دی پہیاں جو شہزاد دیا کنال گھن کے بنجنے پہے ہو میں رکے ملت کنیز تے لاوے میرے بالاندہ آسان چھوٹا ہے ولے جلدی میرے جلدی بی بی آدھی میرے چھوٹا پتار ہی رات کو ڈردہ ایک کو اپنے کو ڈ سم رو کے آدھی آئی پیو ابراہیم دا یاد رکھے میں کو عید تے آدھی آر مات دل دی حسر تو دی بین اوڑی دی این بھی را سن دن سن سلواتکا لے والا ابائی فی حاضی سات وفی کل سات من ساتھ لیل ونہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وائنن حتات اس کے نہو ورزقات ون وطمت اہو فی حا طویلا یا کشف القرب ان واجح الحسین علیہ السلام اکشف قربی وقرب المومنین بحق احیق الحسین یا صاحب الاسر والزمان ادرکنا ولا تحلکنا بحق امک وجدتک سیدہ تلنسائل آلمین یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بزہور الحجت القائم آل محمد الہی مجلس اعزا قبول فرما سارے آمین اوچا کے متواڑ واسے دوانوا پیا مگدا مالک اللہ بانیان دی فرش اعزا بچھائی ہر چہرہ جات اپنی بارگاج قبول اور منظور فرما انہ دے مرہومین دے دراجات بلند فرما مالک اللہ عمران علی بیرون ممالک ویچ پیپران واسطے پرشان مالک اللہ اس نو جلد پیپر عطا فرما مالک اللہ جتنے ٹورائنے جیڑے پرشان نے پرشانیاں دور فرما جیڑے پردیس دے ویچ نے مالک اللہ انہ دے عزت بخت کاروبار چزافہ فرما مالک اللہ انام شہزاد قید دے ویچے باب الحوائج حضرت امام موسیٰ قازم دے بے گناہ قید دا صدقہ اس نو جلد رہائیہ اتا فرما مالک اللہ جیڑے سکھ دے نے موت تو پہلے ہر بندہ آمین وی شامل ہوئے مالک اللہ موت تو پہلے اپنے گاردہ حج کربلا شام دے زیارت نصیف فرما مالک اللہ ساڑے امام زمانہ دا ظہور فرما دواما دی قبولیت واسطے مل کے سلوات پڑھو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر سارے زبانان موتر کرو نعرہ رسالت نعرہ رسالت دوہ ہت بلاند کر کے نعرہ ہائے دری دوہ ہت بلاند کر کے نعرہ ہائے دری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت پاک سیداد دشمنہ تعلانت پاک سیداد قاتلہ تعلانت پاک سیدادی عظمت بلانتر صلوات صلی اللہ ماشاءاللہ جڑے پچھے حباب تشریف فرماؤ یقیناً کربلا تو زیادہ گرمی کوئی نہیں لہٰذا دو دو قدم سارے اگے تشریف لے آؤ صلوات بھی پڑھ دیا ہو سارے اپنے بیٹھے ہو میں بسم اللہ کروں صلوات بھی پڑھ دیا ہو دو دو قدم نیاز مولا گیا آج ہو کیونکہ ایک مجلس دا محول باندے گا یڑا پچھوں آمن گے او تے پچھے تشریف فرماؤ جاؤں ایک صلوات پڑھو امام زمانہ دی آمد و سلامتی دواجبن صلوات بھی پڑھ دیو اگر سمجھ دیو اے بلان صلوات ایک نکی جی ادواز نال صلوات پڑھ دیو پھر صلوات بھی پڑھ دیو اجازت ہے جی ذکر پاک شروع کریے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات صلوات الحمدللہ رب اللہ علمین السلامت و سلام علیہ سید انبیاء والمرسلین صلوات صلوات السلامت و سلام علیہ من کانا نبیاء و آدم بین المہ و تین ملک صلوات صلوات السلامت و سلام علیہ حسن المسموم علیہ حسین حسین المظلوم مقتول و فیل ارض کربلا دکھیاں تے لٹیاں بینی دا بیرا ہووے دکھ تکلیف جے دیاں کو بسم اللہ کریں جنہ ہائی کی تی جید دیاں دے پیو بیٹھے یو میکھے ہووے دکھ تکلیف توڑے ویر ہووے تامی وقت ہووے اندھائے پاس آئے تے سارے رووانا ہائے اتنی کریے جو نال بیٹھا بندہ گواہ بن جاوے رووانا آلے آس تے رئی مدہ آندہ ہووے کی پاس ویر عباس اب بسم اللہ کریں سونی ہائی کی تی نے مالک اللہ تو اڈیٹور آیا قبول اور منظور فرما ہوے ذکر دا صدقہ جتنے احباب تشریف فرما ہو مال غم حسین تو علاوہ تو انہو کی سیدہ محتاج نہ کرے میرا عظمت پاک سیدہ علی باد شادی علی دھی فضیلت ایک سطر تلاوت کرا کیونکہ حکم ہوئے ایک ازادار ملے اس آکھے میں کافی عرصہ ہوگے تو پاک سیدہ سننے آئی تو ایک دفعہ میری مرضی آج بات تسی تلاوت کر دیو کیونکہ میری سیندہ لقب موسن انسانیت اس لفظ اگر تسی سمجھو تو اس وچ بہت بڑے راز موسن انسانیت موسن امامت جیڑی امام امامہ دیوی موسن ہوئے اس نو سیدہ آلی آہ دین وات میری سیندہ لقب شریک تل حسین بی بی جیڑی براد نال شریک ای اللہ دا پاک قرآن فرمارے المالو البنون زینت الحیات دنیا اللہ دی لائرہ قرآن دے وچ اللہ تعالی فرمارے دنیا دے مال بھی تو آڈے واسط زینت بیٹے بھی آڈے واسط زینت آئی دے معاشرے دے جس بندے دے دیر سارا مال ہوئے دنیا دا لوگ دیر ساری عزت کر دیں اللہ دا قرآن فرمارے جو دنیا دا مال بھی زینت بیٹے بھی زینت آؤ اس گھار دے بھی چلیے اس گھار تے کولو پچھئے جو قرآن کی آخری ہے کیونکہ قرآن اور اے نت کے قرآن جنہ دے کروں قرآن لبے جنہ دے گھار دی بات آئی وہ فرمارے نے مال اور بیٹے دنیا تے زینت نے اللہ نے حضرت امام علی علی سلام اٹھارہ پتر عطا کی تے میں بسم اللہ کر تھوڑا تھوڑا بول دے آئی میرے نال علی بات جان اللہ نے اٹھارہ بیٹے عطا کی تے اور ایسے بیٹے جنہ دے وچ دو امام امام حسن امام حسین اور عام امام نے جنہ دے بارے فرمایا نبیان دے سلطان نے کہ اے جوانان جنہ دے سردار امام نے تو اللہ نے امام علی 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 سلام نو عام بیٹے نہیں اتا کی تے بیٹے بھی ایسے جیڑی کائنات دے وچ امامت رکھ دن اور وقت سرکار دے ایک اور بیٹے جنہ دے نام حضرت غازی عباس علی صلی اللہ وصلہ جنہ دے علم ساڑے گئے جھتان دے اتے سوار جنہ دے نام دی اسی حاضریاں بگین نیا تو سرکار نو اللہ نے جو بھی بیٹے عطا کی تے ہر کسے دی صفات دوسرے تو الگ تو قرآن آکھ رہے بیٹے باپ واسطے زینت نے تے وطن علے میں آگنا چاندہ جیڑے ہستیاں دے واسطے باپ واسطے بیٹے بان کے آئے علی بادشاہ واسطے اٹھارہ پتر زینت بان کے آئے نے اور بیٹے بھی ایسے جیڑے امام بیٹے علمال عباس سیدہ اسنو آدھے جیڑے اٹھارہ پتر دے ہوندے بیٹے واسطے زینت بان کے آئے میں بسم اللہ کر رہا مل کے یا علی علی صلی اللہ تو جیڑے اٹھارہ پتر دے ہوندے باپ واسطے زینت بان کے آئے اسنو سیدہ زینب آدھے میری سیندہ ایک لقب اکیلہ بن حاشم اکیل کس نو آدھے اے ہونے تسی بھائی جان کل مسائب دے سنے سرکار امیر مسلم انہ دے باپ دا نام ہائی جناب اکیل مسلم بن اکیل جناب اکیل دے وچ اللہ نے دو ایسی صفات عطا کی تیا جیڑی بن حاشم دے وچ ہور کسے کول نہیں ہون دیں سارے کوڑے لیکن دو اللہ دا انہ دی پہچان میں ہونے وضاحت کر دے جناب اکیل اللہ نے جیڑی سب تو وڈی فضیلت عطا کی تھی سرکار عرب اور عجم دے نصب جان دے سرکار جان دے ہن کیڑا کبیلہ کتنا بہادر جملا آگئے فضائل دا دل تو اٹھار جاوے مسکرا دے نہ میں سمجھے نہ میرے حصہ دی مجلس ہو گئی سرکار جان دے ہن کیڑا کبیلہ زیادہ سردار کیڑا غریب کیڑا میدان دے ویچ کرار کیڑا میدان دے ویچ فرار میں بسم اللہ کر رہا سلام بھائی مل کے یا تو سرکار عرب اور عجم دے ویچ جتنے قبائل آئے سارے آن دے نہ سب جان دے جو قبیلہ امیر کیڑے غریب کیڑے جیڑا منگ دے دے او قبیلہ کون جیڑا منگ نال دے کاس دے ویچ خاص لین دے او کون تو سرکار دی پہلی صفت آئی سرکار امیر المومنین جدہ شادی کرنی گئی حضرت غازی عباس علیہ السلام دی والدہ دنال جناب اکیل دے دے دیکھ پیادن اکیل بیرا میری مرز یہ ہاں میں بھی امام اللہ دی حجت لیکن جڑی اللہ نے تو انہ صفات عطا کی تی وطن علی ستر پھر داد میرے واسطے او بی بی تلاش کرو او مستور تلاش کرو جدہ نال میں عقد کرا اللہ اس دے حجاب دے وچو من عباس ظاہر کر دے میں بسم اللہ کر سرکار دی سی صفات علی جیسے امام جنہ کو لے آ کے اے حسرت کرن جو تسا میرے واسطے رشتہ تلاش کرو اس نو جناب اکیل آدن اور دوسری سرکار دی حسوسیت جیڑا دوسرا سرکار دی فضیلت سرکار فی البدی جواب دے دے مثلا کسے جواب دیتا بغیر سوچے ایک سکینڈ تو پہلے سرکار اس نو جواب دے دے اس سے دربار شام آئی اے امیر شام تحت تشریف فرمائی سونا نہیں میرے بات برامدگی ہو نہیں من تو اٹھ وقت ابھی احساس ہے کیونکہ قبلہ فرمہندی انہ دو بندے مجلس ویچے نہیں بول دے ایک جس لنگر نہ کیتا ہو ایک جس دو بار کیتا ہو میں سمجھ نا تو اٹھ پوزیشن میرے نال شام مر ہوئے میں بڑی جلدی ممبر براد حوالے کرنے تو سرکار دی دوسری حسوسیت سرکار حاضر جواب بڑے جدہ امیر شام نے سرکار اس دے دربار دے وچ گئے تو انہ دے دربار دے وچ حشام دی بڑے اندے جیڑے بادشاہ دی حشام دے اندے وجہ جو اپنے بادشاہ دی حشام دے سانو بادشاہ انعام زیادہ دے گا تو سرکار دستر ہانتے جناب اکیل توجہ ہے نا جی ویکھنا میرے علیہ پاس سرکار دستر ہانتے تشریف فرما اس حشام دی مروان نے آکھے اکیل سنے بن حاشم شادیاں بڑیاں کر دیں توجہ میرے علیہ شادیاں بڑے کر دیں سرکار بغیر سوچے فرمایا شادیاں دیں اموی بڑیاں کر دیں اس بغل بچائی امیر شام نے دیکھ کیا دیں میری تعریف کر مروان ادھے علیہ پاس دیکھ کیا دیں ہاں کیوں نظر دیر سارے شادیاں کرن دو سردار گھر بنو حاشم بھی سردار بنو جلدی کر گئے تو میری بات سنی سمجھ نہیں لو جی کتنی دعا دے کتنی دعا ماتمی داداروں دیکھ پر فرمین دیں میں بنو حاشم شادیاں کر دیں تو بنو حاشم بنو امیہ بھی شادیاں کر دیں سرکار فرمایا ساڑھے مرد کر دیں بنو امیہ بھی مستور شادیاں کر دیں میں بسم حسوس عطا کی تھی جلدی سرکار تو جدہ ہن اور ایسے اکیل اس گھار دے ویچ مجود گھار دے ویچ اگر سارے ان پڑ ہو تو جو ہے نا جی ویکھنا میرے آلے پاس اگر گھار دے ویچ کوئی بندہ نہ پڑ جا ادھے ویچ کوئی بندہ پڑ جا ایک کوئی انجینئر کوئی وکیل کوئی جاج ہو ان سارے دے ویچ پڑ جدہ کسی محفل دے ویچ کٹھے ہو سارے رال کے آخن جو سارے دیر پڑ پڑ سمجھ آئیے یا کوئی نہیں جتے سارے پڑ بیٹھے ہو سارے پڑ رال کے آخن سارے ویچ اے زیادہ پڑے پھر کمال آؤ جی میں دسل لگا سید آدھی عظمت کتنی بلاند سرکار اکیل دے بارے میں تو انہوں دس یہ تو اٹھے مقام ذہن دے بھی سرکار دا مقام بلاند ہوئے میں آکے جس سرکار نو اللہ نے ایس حصوصیت عطا فرمائیا سرکار شجرہ نصب بھی جان دیا سرکار فلبدی جواب بھی دیا ایس اکیل بادشاہ جس حصوصیت سامنے آکے ادب دس حر جکا کیا کھن تس حصوصیت سیدہ زینب آدھ میں بسم اللہ کر ہوں کیا مقام ہے سیدہ آلی آدھ اے او میری سین بی بی آئی جدہ کلو امامت مشورے لین دی آئی جدہ وطن تو ٹورے نے بین دے پاس بادشاہ دے کے فرمایا آئی بین تس مشورہ دے چار علی میں نال لے کے پیٹ اردان مسلم بن اکیل محمد حنفیہ مسلم بن اکیل محمد حنفیہ سجاد المال غازی شہنشاہ اپنے دور دے علی فرمایا بین کوئی مشورہ دے کائنات ساڑا بابا علی اک علی ہائی تے لوگان دی تک نہیں پان دی تے جتے چار علی کٹھے ہو جان اس میدان کربلا دی کیڑی حالت ہو سی اس ویلے بی بی فرمایا بادشاہ حسین تسا پریشان نہ ہو مشورہ میں دے نیا عمل تسی کار دو فرمایا بین دے مشورہ کیا ہنا چان دے اس ویلے دے کے پی فرمین دے چار علی نکھیڑ دے وو فرمایا بین دس سو تے سئی انہ نکیویں کیویں جدا کرنے اس ویلے دے کے پی دے مسلم بن اکیل نو کوفے ویج ٹورو محمد حنفیان مدین ٹورو تے وات دے کے پی فرمین دنے علیہ بین دو علی بچ فرمایا اک دے زامن تس ہی پہ جاؤ اک دی زامن میں پہ جان نیا رو کے فرمایا ہا نے علیہ بین دس سو جی میں پہلے وانڈ کی تین انہ دو علی آن دی وی تس ہی وانڈ کار کے من دس ہو فرمایا جی سج دے اس دی زمانت میں دے نیا تے جی آس اس دی زمانت تس ہی دے 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 جی دے کلوں امامت مشور منگ دی حی اس سے علی دی دی جی دہ بزار شام دے وچ گز رہی لوگ گاں بڑا مار یا میں بسم اللہ کرا ایک ہائے کار دے نا جی بکیے چون آئیے تو آٹے واسطے دوا کر کے جا اے او میری سین جس براد مشن نو بچایا ہائی اس سے واسطے اس نو کہا جان دے موسنہ امامت جی امامت اتے بھی موسنہ ہو اس نو سیدہ علیہ دن مات میاں زاداروں میری سین دی زندگی دے تین سفر نے توجہ میرے آلے پاسے کرنی ہے جڑے احباب اے آپس ہی چگل نہ کر دے پہ میرے آلے پاسے بیکھو مسائب شروع کوئی بندہ بھی ہون اے درودر نہ بیکھے میں بسم اللہ کر آجی بسم اللہ سرکار حضرت بی زینب سلام اللہ میری سین دی زندگی دے تین سفر نے پہلا سفر بسم اللہ بائی جنت شریف فرماؤگے پہلا سفر میری سین نے جدا باب شاہی وے کھنواستے مدین نے تو کوف یا لے پاسے کی تا وطن آلے جدا میری سین واپس ولیت یتیم ہو کے آئی ہائی کر دے ونا ہائی کر کر رونا ازادار دی شان دوسرا سفر میری سین بیرام را کے نسل مکا کے واپس ولیت میں بسم اللہ کر جن ہائی کی تی آئیت سارے رومن باست رومن دے دن رومن دیا رات نے مات میز آ رہا رہا تیسرا سفر میری سین نے وط مدین تل کے شام آلے پاس کی تا تے ارمان اس سے گال دے وطن آلے میری سین جین دی نہیں ولی میں اگر لفظ بدلا گیا کھا زندگی ویچ میری سین نے ترہ سفر کی تے میری سین ساری زندگی سفرہ مجھ گزر گئی اور میں بسم اللہ کرا میں صدقی ہوا ماتمی اداروں آکھڑے نے آلیہ سین شام دے باہروں یہ تھے مخدوم پاگدہ ذریع مبارک جنگل بی ابان شام دے باہروں آلیہ سین آکھڑے نے حق مار کے پیادے نے مفضا جی آئی اما جدہ کافلہ گزر اینا میرے بیراد سار علی سانگ ایک شرید درہ دے نالوں گذار ایئی اما اسے درہ دے نال اینا میرے بیراد سار علی سانگ اما جدہ کھڑائی اینا اسے شاخ دے وچوں میرے بیراد کٹ دے رگ چھو ہون لڑے آ اما اس شاخ دے اتے ڈٹھا اما میرے بیراد زندہ موج جدہ اس دا ہون لگ جاوے کہ اما تک مٹ دا نہیں اکثر تسی ویک کیا اسی بینا نو بیرام دیا نشانی نال دیر پیار رون دے بیرام اللہ نہ کرے کسی بینا دا بیرام مار جاوے جدہ سال بعد کپڑے کٹ دیئے نا تے ویچو بیراد کمیز نکلا ہوئے اس نو ہون دینا لاؤ کے رون دیئے بیرام بینا نو دیر پیار ہون دے بیرام دیئے نشانی دینا رو کے پر فرمین دینا اما جاؤ نا ویک جی درخت مجود میں بیراد نشانی نو ہون دینا لا کے مکان دے وہاں بلاؤ نے بھائی جنہ ہائی کی تیئے ہائی بلاند کرنا ماتمی ازاداروں میری سین فضا آئے نے آ کے منظر کیڑا ویکھیا نے شرید نال درخت نال سفید رنگ دے پکھین جیڑا خون پار دے وچ مس کر دن اردن زمین دن دن ماتمی ازاداروں یہ منظر آلیہ سین واہ کے دسیا نے جلدی دن آل سین اتھا آئی جدہ یہ منظر ڈٹھا نینا دو دکھے وین کیتے نے پہلا وین کر کے پیاد حسین ویر پکھی مرد وین دن بین اجان جین دی آئی میں صد کے ہواں بھائی ہائی بلاند کرنا ماتمی ازاداروں علی دی ایک شامی بغیرت جدہ اس نے سنے نینا علی دی والا یہ تولی پانچ سال دے بعد ویکھنا میرے آل پاس میں ایک شاعرہ کرنا چاہ دا ماتمی ازاداروں عجر رسالت اکھا یا پنیا سال دی اجر اکھا اس ظالم نے سمان چاہے لوہ دا بیل چاہ ماتمی سینڈ درخت نو ہان دنا لا کے بیران مکان پہ دے دے ہان اس ظالم نے ای اجر رسالت دی تا آل سینڈ تو ہاتھ چھوٹ گئے میں بسم اللہ کرا سجاد امام وال حق مار کے سینڈ فضا پہ دینے سجاد جی امام فرمایا سجاد جل دیا سفران دی سنگتہ نمار گئی بلا 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 بسم اللہ کرا ماتمی اداداروں امام بادشاہ نے پھوپی دا سار چاہے جولی دے وچ رکھئے تے آسمان آل پاسے اشارہ کی تے ستر سمینا ادھ سار مسائب ماتمی اداداروں امام نے مان دا سار چاہے انا اتو میرا اللہ آج گوار سجاد آج یتیم ہوئے میرا اللہ میری بابا بی مرح باب علی دی تیرے راضی سینے ہاتھ مار علی دی تیرے وڈ ارمان میں بسم اللہ کرا ماتمی اداداروں جدا میری سین مکان ملی امام دکھ وین کی تن مخدوم آل یان غسل انہ حسنیاں ضرورت نہیں لیکن جو سال بعد کعب نو دیتا وین دے نان دی شریعت دی بکا دی ہاتھ میری سین غسل دے من واس تے او مار آسی سین آئی ماتمی اداداروں قبل نصیم باس پڑ دی ران دی ہن پندر رج دی گر غسل شروع ہویا تے ماتمی اداداروں جدہ دھیر سارا وقت گزرے نا ہن سیدو ساج دین بے کے رون شروع کی تے وقت نال اقلاع بد بعد اندرو جواب آئے سجاد مانگ دوا دادی مار جائی ہائے کار کے رون آل امام دی آو دان دی دادی ہون کیوں موت مانگی نے دادی موت مانگنی کربلا وچ مانگو شام وچ مانگو دادی ہون کیوں موت مانگی نے رنی ملک احبیت روکی آدی سجاد کربلا تُ لے کے شام دائیں جدائی میں پوچھ دی ای مانگو آدی امام میرا سار دخمی او مات می روکی سین پیا دی سجاد تیرے رات روان دی کس میں مانگو آج پتا لگ ادھے سار نال ادھے کانڈ باؤں دخمی اول اول او مرحبا مرحبا بھئی سونی ہائی کتن مات می داد آرہو مات می وات سین دی واد دی سجاد جی امم فرمایا کوئی گسل دی جا حالی رہ جا وے کیا گسل مکمل ہو جان دے نئی امم پانی ضرور پاون چاہی دے مات می ی اگل کرنی امام بے آدن پانی پاون راج رون ملک حب ش رو کے آدی مات مات مو تے پانی پاون دا اراد کرنیا تیری مات مائد حال وے مائد جو آو آن دائ امم پانی نہ پا میں تس دی بین میں صد کیا وام بسم لگ را علی دی تیرے تیر راضی ہو مات پاکے بیڈ دی جتے مار جائے پاکے کفن جال لین فون تی آدن جلدی نہ کرے سانٹ اور بیا مات میو کفن دی وار آئی اٹھارا بیرا وان دی بین آئی کائنا دے امیر دی آئی جدہ کفن دی وار آئی سین فضا پر دے دے اندروں ہاتھ ممبر دی کس میں رن نین تی رو رو کے آگ میرے در آذی رو بابا دی بلان سلوات سارے میرے بابا دی بلان سلوات بڑی محسوس نہ کرو تو تھوڑا گے ہو جائے ایک ایک قدم گے سلوات پر دے جاؤ گے ہو میں نہیں آگ آج 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 سارے جڑے جائے دے فتر تین سان آگ بلان یت پچھے نس بابا دی بلان سلوات جڑے ذکر سنن آئے نہیں انہ تے ذکر ہی سنن جنا ذکر نہیں سن انہ انہ جی نہیں سن وہ بیک بھی چلے جان سمجھ جائے بابا دی بلان سلوات بڑی ہون توڑے سامنے سید آزا سید باکر حسین نکوی صاحب آم ہو جوان او خدا فرمان دے سارے مل کے بابا دی بلان سلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت دو احض بلان کر کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری بابا دی بلان سلوات آؤ جی بابا شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مکن ولی کل حجات بن الحسن سلوات کالی وعلا عبائی فی حاض حسات وفی کل سات ولیم وحفظ وقائد وناصر ودلیل وعناء حتا تس نہو ورزا قطوان وطمت آؤ فی حاض حاضرین مجلس مقدس بار گئے قبول منظور فرما دعا توڑے واسطے گرمی بڑی لیکن جڑا بندہ چودہ بو ہے تھی آگے کچھ نہیں منگ دا پھر بڑا امیر بند ہے جڑا بند سمجھ دا جو میں منگنے تھی فقط چودہ کل منگنے وہ بند آمین کام اس کا معاف دیو کیونکہ محصوم فرمان جڑی دعا کسے بھی مقام تے قبول نہ ہوئے تمام دعا وندی قبول ید واحد مرکز ہے مجلس حسین علیہ سلام بند 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 ملکہ نمار محمد زیادہ بنانا سبیل لاند اتمام کی تا لنگر نال جاری ایک منٹ واسطے امیر نہ بنو غریب بن کے اگرہ زرا غور نال وکھ ہوتے سئی آج مجلس سن دیئے آج چار محرم آج حسین اپنیاں بہنہ دے نال کربلا دے ٹپی آج تسا بیٹھا ہوئے اور تاریخ تجملے سات محرم تے مشہور روایت پانی سداد بند ہویا چار محرم سداد پانی مک گیا پانی بند چار محرم تس پانی پی سن دے بیٹھے ہو پکھے آگے بیٹھے ہو کربلا دے بس اپنا ذہن میرے نال ملاؤتی کو وین کرنا چانا کربلا دے سہرہ اکاٹ ہجری ڈا محرم دی گر کربلا دے واش ترین سہراج ایک ظلم دا توفان آیا ایک خونی دریا چلے سلاب آیا جدہ دلچ قبر حسین اس ظلم دے توفان اور خونی سلاب ایلی دیا دیا خیم دبو ایتے ڈٹھا کیا ایتے چلی اکبر دی جوانی رڑ دی نظر آئی مرحبا 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 حوکا 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 سن دی برداشتی نہیں کر سکتی اما فضا اما میرے حسین بلاو میں پچھان تسی تسی کو غریب ہو سامنے آگ کھڑے میرے امام سامنے بہگے مادی چادر ادی سار تھے ادی چادر براد خون بیٹھ ساف کر دی بین کر پی حسین حسین توڑا نانا میر توڑا بابا میر توڑا بھیرا حسن امیر حسین توسن جو غرب دا ہو کا بیان کی تے کیوں غریب سٹا جا جے سید نہ بہین دیکھو لٹھے تلی تے رو کہ سوال نہ کر جدہ دا آغازی لتھائے میں ڈاڈا غریب ہو گیا واہ بھئی واہ حق ادا ہو گیا اسے دنا مجلس حسین ضروری نہیں جو بندہ ڈھائیں مار کر ہو گئے نکلا یہ نمک سطورہ ہو گئے الحمدلللہ اللہ اپنے دکھ کھٹ تو انہوں کا دینہ مبتلا کرے ازاداران مظلوم کربلا میری پاک سیند یہ شبیر تسیہو میدان میں ایتھے خیمے دے بوئے تبہ کچھ چند منظر ویکھیں بھینڈ کیڑا منظر ویکھیں آج سید ازادی روکے ہم تسیہ میدان چاہو آج جڑا خونی سلاب نظر آئیے واہ بھئی واہ بھئی سیند مارا جیو اسی میدان چاہو نا میں ایتھے بہ کے ڈٹھے میں اباس بھراد باز روڑ دے نظر آئے اسی میدان چاہو میں بہ کے دن دے رہیا میں علیہ سگر دا بچپن دے شراف روڑ دے نظر آئیے کاسم دی لاش دے ٹکڑے روڑ دے نظر آئے کیڑا میر بند آج تک میر بند کے بیٹھے تلیاں ٹیک نوا بکربلا اٹھے کو ماتم کرنا شروع کی تا حسین دی بہن ہاتھ جوڑ کے نین حسین کیڑا دا یاد آیا رو 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 کین تسا کبر دی جوان نہیں بکھئے تسا باست بازو اس زردہ بچپن بکھئے انہوں میں اتھے بے کے میدان لے پاس بکھئے منو تھوڑے بات تھوڑیا چادر رڑ دیا نظر آئی اور منو میری دھی معصوم ماندے دور پر رڑ دے نظر آئند امد جایا اتنے جو نقصان ہوئے امد جایا پوچھ سکنی اتنے نقصان جو برداشت کیتے جے یہ وجہ کیا آئی اسی دین دی کشتی لے کے وطن تو ٹورے آئے ساڑے بہتر ملان انہیں اکتر مارے گئے پیچھے ہک ملا بچ گیا ہے اس دین دی کشتی تک ہی سفر کرنے میرے امام دی آواز پیان یہ بہین اے دین دی کشتی جڑا سفر کیتے نا اے سفر اتھے مکمل نہیں ہندہ اس دین دی کشتی نے شام دی نجس دل دل چو گزر کے مدینے آونے تے سفر اتنے مشکل ہن تکیت اس وجہ نالے میں چاہ نہ بہین درشتہ بچ جاوے پپی درشتہ بچ جاوے میرے امام دی پاک بہین لکھا حسل قربان کران تڑپ اٹھئیے تے بھرا امام میں ہمیں شام دی نجس دل دل چو گزر میں زینب مدینے ادھو آسان جدا ماں ماں ہوئے بہین بہین ہوئے پپی پپی ہوئے جدا رشتہ دی تازیم بچ جاوے ہو میں قینات قربان کر دی ماں اب ماد جایا لیکن تُو سانس ہو دی اللہ چاہ چاہ کے تھکے ہوئے انہ تھوڑی منزل کربلا اصا شام دی سفر کرنے میں چاہ نہیں کچھ دیر میرے سامن بہ جا بہ بہ جلدی نال میں بہ کرنے میں بوج بنا نال ازا کرنے نہیں ممبر حسین دی زدی کا سمیم ہو گئی میرے حصے دی مجلس بہ 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 شبیر دی پاک بہ اٹھی ہے تی رو رو کہ حسین میں زینب دی دی میں تیرا سجدہ بکھا ارے امام آدھین مجبور یہ میں حسین دی زندگی کوشش کرنی ہے میں چھو باہر نہیں ہونا مطا یہ زمان نے آل اکھ نیٹہ غریب ہے جدی زندگی بہر آگئی ہے او ملاقات بہین تھے بھرا دی بڑی اوکی ملاقات آئی بہین نو ودا کر کے میرے امام اگلے خیم چاہے جتے حسین دی معصوم دی جتے وال کھلے ہو جائے سکینہ میرے نیڑے آ جڑے دھیان لے بیٹھی سینے نہ لایا متھ تے بوسر جتا تے متھ چونکہ میرے بات یتیم ہو ویسے یتیمی دنا آیا بابا پہلے یتیمی کیا ہون دی صدقی اوہ جنہ کی تی مردی زدی قسم میرے امام اگلہ کم جڑا کی تے آپ نے اباد نالوں ایک پٹی جدا کی تھی پٹی جدا کر کے مکن نو بڑا مضبوط نال بدیا بابا بابا میرا مکن نی مضبوط نال کیوں پہ بن دے ہو ارے امام ادن میں جان اگر اچان کسے مرد نو بجن پوے نہ تو دی پاک لے جا دی اگر تی نو بجن پوے میں نہیں چان دا کسے حرام دی نظر تی رہی بڑا او خاوی دا میرے مظلوم امام دا اپنی غربت ایک نو پڑی انے میں نہیں پتا زل جنا تیار ہے یا نہیں اگر تیار ہے تو میں سواری نہ بنتظار نہ کرو ہاں اگر زدار دی نکل پہ مزید اضافہ کر وین کر رہاں ازدار پہلی غربت اپنا نو آپ امام پڑی کربلہ دی میدان چاہے زل جنا دی واگ جہت پایا ایک ہتھ رکا بج پایا میرے قدیمی ازدار میرے امام اشارہ کرنا میرے امام قدی مقتل پاس بین دن اپنی غربت اپنی رو رو کی اندر کتے گئے او میرے شاہ سوار او میرے اکبر او میرے باس او قاسم او زرائر سار یا نو میں سوار کرائے ہون میٹر نئے کتے مٹھیں یا ندر سامگئے ہو ازداران مظلوم کربلہ ممبر حسین دی زدی قسم میرے امام مکبر دی موت تھکو یا سید رہوار دی زین تے آون دی ارادہ کیتا عباس دی موت مکو یا مسافر کربلہ دی زمین تے واپس آیا سید عدب دی پڑھ نا دوسری وار پھر ارادہ کیتا پھر زمین کربلہ دی زینت بنے تے جدہ تیسری وار زمین کربلہ دی زینت بنے تے زلزلہ آیا حل گئی کربلہ دی نگری بین سمجھے جو شاید میرے بیرادہ اوکھا آخری بین خیم در خلا کے ڈٹھا نا تے بڑا اوکھا سوار پہ ہوندہ یکبر دا بابا ازادار بھاج پہ یہ تے حسین دا وین سنو اس تے رو رو کے پیان دی سار انہوں میں سوار کرائے انہ جدہ میری باری آئی یہ کتھ ٹور گئے ازادار غریب غرب بدہ ہو کا پہ دن دے آئے حسین ویک یکیہ کی آئے دو کمد ہاتھ سامنے آئے وین کر کر کے پیان دی چاڑات دن حسین اب چڑھا منا آگئی چیخ نکل گئی کریم کربلا دی میری سینہ دن میرا چڑھا منا چنگا نہیں لگا میرے اوکھ بیلے میں کل رہ گیا تی تسا منو سوار کر من آگئی ہو میں ناغرب بد وین کر میرے بعد تو معامل سوار کر سی سی زیادی یا نیت وڑی کربلا جو منزل تسا ٹک پو منو معامل تی بٹھا وے جو میرے نال قدیس بزار قدیس بزار آگے نواب کربلا رہوار دی زین تھے جنہ میرے نال سفر کیتا ہے سجد خبیدی توجہ نہ کرو بس وین کران اگر ذل جنات آرہ تلہ سامنے میں وین کران میرے امام کم از کم ایک سو چھالی حملے کیتے بزرگ بیٹھ میرے سامنے توجہ میرے لے پاس ایک سو چھالی حملے چھتا جی کربلا گریب نے ڈامی چھب تو لے کے ڈگر توڑی ایک سو چھالی حملے کی تھے تھوڑے سار تو گزارش گزر گئی یہ سوال بن دائے باکر نکوی ایک سو چھالی حملے کی تھے کی میں اکتر جنازے چاہے نے میرے مظلوم امام منصف بانوں نو لکھے چھال جاوے ہاتھ گریب فوجہ نا لڑ دا جنازہ چاہ کے خیمے آوے ہاتھ فوجہ نا ہٹ دا ہی اکتر جنازے اندھے ایک سو بیالی حملے بن دیں ہر سپائی نو چامن وگئے دو حملے کر دا ہی جان لگیا واپس ہی تھے چار حملے میرے مولا نے جدہ آپ گئے نا میدان ایلی فرزان نے چار حملے کی تین ہر تاریخ کتاب ہر مورخ مقدمین پڑھ کے قبراندی زینت بن گئے وادن جدہ تیسرا حملہ کی تین شبیر ازدار تیسرے حملے کوئی اتنی جررت آئی جو سجدیا فوجہ خبہ نسیہ خبہ سجدیا کردے اکبر دے بابتہ گزر ہوئے فراد کنارے توں عباس تی لاش بغیر بازوان تے نظر آئیے ازدار جی میں جو غازی تی لاش تے نظر پہ یہ نا حسین تی اب دوڑان تے لاش خون ایسی حرارت پیدا ہوئیے ایڈا جررت حملہ کی تنے فوجہ نسیہ انتے رو رو کہا نا رو 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 تس میرا باز مار آئے تہری تس میرا عقبر مار آئے بھج نہیں تس میرے جین دیتے گھوڑے بڑھائے او میں کائنات قربان کر گئے میں سیدہ محق تے نہیں پڑھے جو رہوار پتہ ہی نہیں لگا جو ستارہ قدم آتے رفتار اتنی ہی رہوار دی رفتار اتنی ہی جو رہوار نو رک دے رک دے رک دے ستارہ قدم تنیا رک آئے ازاد دار انہ قدم دے واپس آیا قدم دے مارے اولا اولا میری غلطی نہ لتے ہو نہیں رہوار مولا اپنی مرضی نہ لتے ہو فرمایا نہیں ذل جنہ یہ نہیں اسی سلام کر دے سانو بھی پتہ گھوڑے لوگ اتراز کر دیں بھی حیوان تھی تعظیم کر دیں انہوں چمد سانو بھی پتہ حیوان ایک نسی تعظیم اس وجہ نال کر دیں کربلا ڈامی دی گری کار ڈجری ناؤ لکھ انسان حیوان بن گیا ہی ایک حیوان انسان نالو ود وفا کی تھی اکبر دے پاک باب انال او یہ ڈا وفا دا رہی گوڑی لائی اس پاس سال آیا س ادھا مولا ہونو مجبوری دے تو زیادہ میں جھک نہیں سکتا مولا آ تنو میں اکبر دے شہر لے جاما مولا آ میں تنو تیرے نانے دے شہر لے جاما مولا آ میری زین تے میں کتے لے جاما جڑے پیو بیٹھے جوان پتران دے ازادہ رو 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 کیا دن لے کے جانا چان میں منت پیا کرے نام اکبر دی لاشت لے جا اکبر دی لاشت لے جا آ کتنی دیر ہو یہ میں اکبر دموں نہیں چھمیا ازادہ رانے مظلوم کربلا سیدان ترجا میڑی مک گئی اللہ گوائے میڑے امام آدھے مولا مکی میں جاما قیام دی صبح تک بے وفاس سیدان گھوڑا وادہ حسین زہرہ پتر دا ہو گیا جت میری شہادت تو سی اتھے تیری سواری آدھے مولا کوئی ہور نشانی دے سید وین آئے مرتجز ترجا میں حسین دا وادہ ماشر لڈی تیری کانت باسا سیدان دا میری دستار میری بہن آدھے مولا وارس تا پتروں دن مولا تو وڈی وارس کوئی بہن سید آواز پیان دی شام غریب آم میری سجاد نو بد حسین اللہ گوائے رہوات ریا خیام دے دار ہنکار ماری میری پاک سین مرش ازاد مانو پتا لگ ازاد رو خیم دے بو تم بائے رائے جتھا کیا زین ڈھلی ہوئی رہوار زخمی واغ تروٹی ہوئی مصوم اب حج پی مرت جیز دے گوڑ دے گل چ بائیں پاک یعنی کتھ لہائی میں غریب دبابا گردندہ اشارہ کیتا ہر محول تو بے نیاز ہو کے توجہ کرو محول جیسا ہے تو سامنے جدے دلج کبر بیٹا 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 مسائب کوئی گال نہیں خیر تو اسی توجہ میرے پاس کوئی آخر وین مرت جیز اشارہ کیتا گردندہ بھاج پی حسین دی سمیں چٹری داڑی اللہ شامی نظر آئے بی بی آ دی اللہ دا آئی من ان دی ساؤ کتھ میٹا بابا ڈٹھا ہوئے گھوڑے دی رین چھاڑ کے تلے آئی آئے آؤ کیا اندھ پچی تیر باب دا نام بی بی آ دی میٹے باب دا نام حسین ابن علی آزادار حسین دا نام آیا اللہ دی دی تلان تو یہ یو جا تم آئی حسین دی میٹی دا جن یا تُٹھ یا تم آئی گل مات منا لے پانج تم آئی خان دے باد آزادار نکے نکے ہاتھ جوڑ گیا دی مار تل یا ہون تا ڈسا کی تھال تھے آزادار اس کمان ج تیر پایا تیر مار سجڑ اکبر دے باب دے پاس چال گئے آدھ جا جن تیر لگائے وہ تیرا باب حسین آزادار بھاج پہ یہ نلین کوئی نئی ممبر دی کس مجد آئی یہ ساتھ دو آٹھ منٹ کوشش کر دی رہی باب دے گالج باوانے پاس کرو سوال باکر نکوی ڈسان پجا کیڑی آئی قدیمی عزادار میں بردی کسمیں کی میں ملے ہا حسین دے سینے جڑے تیر آئے تیر وڈے آئے حسین تید باز چھوٹے آئے آدھی آئی باب آمین گل آمین بڑھاؤ کھائیاں عزادار پہلا تیر میرے مظلوم امام کھچا دھی دین دی رہی دو جا تیر کھچائے میرے امام دی دین دی رہی کوئی تو ہو سی کا دردان تری جا تیر کلا نہیں آیا حسین جگر اللہ گوشت باہر آئے عزادار آخر دی آئی دی پیون کنڈا بھی چھوپے پرداشت نہیں کر دی آتھ تھکھا ترا کہنی بابا تیر نہ کھچے میں کوئی نہیں مل دی مرحبا مرحبا اللہ قبول و منظور فرماؤے بابا میں ٹور جانی آئے میرے امام آئے میری جھولی دی مالک میری جھولی جبہ جھولی جبہ گئی دی آئی بیو سیدہ انہیں میری دی نرو امی دی نانے دی کلمہ کو سیدہ دیا دیا اُتھے چلی جتھے مسلمان نوین عزادہ رو جتی پیو دیا گلہ نام کیا اللہ دی لان تو شمر لئی انگلی تی خنجر گم دائی آؤ کیا انہیں حسین او خوی لائی تی کول بھول لے دیا آپ پہ آن دیا نہیں یا کوئی نہ آدھے جی میں بھی ہے میں تونٹ ساتھ تو ٹور نہیں یا میں ٹور رہا سیدہ میں نے کنڈ کر میری نکی بطول ازادہ رو اس کنڈ کی تی ازادہ رو حسین بادشاہ اپنے جگردہ ٹکڑا پڑا اوکھا جدا کی تی اما فضا میری دین خیم لے جا ازادہ رو مظلوم کربلا ستا قدمات دی آئیے سار سجد میری امام رکھی آئے خدا دی دے تلان تو اگا ودھے آن تی میں سید جڑ ماتمی اما فی ماں کے ستر آکھنا چانا ازادہ رو لئین اگا ودھے جے سج دوجہ ہاتھ نال زربہ مارنی شروع گی تھی آئے پہلی زرب لگی رو رو گیا دی دادی چھوڑ میرا کلا پیا مرین دائے ازادہ رو دوجہ زرب لگی رو گیا دی دادی چھوڑ دے میرا کلا رہ گی ازادہ رو چوتھی زرب پی لگ دی ہائی جلدی نال نہیں رک دا تُو اے ظالم تی دی منت کریں دی ہاں تی دی وی تا کوئی دی ہو سی میمی مزلوم مدی دی ہاں ازادہ رو کمین نیو جی گستا کی تی ازادہ مٹی تا جھان پی لیا رہ وار مات می رج کے مک ہان دی ازادہ رو ممبر حسین دی قسم بی دا جد کوئی واس نہیں لگا حسین دی گل تے چگل رکھے رو رو کیا دل میں با با دنیا تے زندہ رہے کہ کیا کر نائے چلا خنجر میں پیو دے گل تے گل اپنا رکھیں کھیں دیا مات محسین اللہ وییشوہ کھیں کھیں ڈی رو ڈی 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 قطول جایا دے پر کے دانا میں غازی 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 قطول جایا دے قطول جایا دے پر کے دانا میں غازی قطول جایا دے پر کے دانا میں غازی قطول جایا دے پر کے دانا میں غازی قطول جایا دے قطول جایا دے پر کے دانا میں غازی قطول جایا دے پر کے دانا میں غازی موسیقی موسیقی بچول جایاں دے پھر کے دانا میں گاہ دیئے بچول جایاں دے پھر کے دانا میں گاہ دیئے بچول جایاں دے بچول جایاں دے پھر کے دانا میں گاہ دیئے بچول جایاں دے پھر کے دانا میں گاہ دیئے پھر کے دانا میں گاہ دیئے پھر کے دانا میں گاہ دیئے بچول جایاں دے پھر کے دانا میں گاہ دیئے بچول جایاں دے پھر کے دانا میں گاہ دیئے پھر کے دانا میں گاہ دیئے پھر کے دانا میں گاہ دیئے بچول جایاں دے پھر کے دانا میں گاہ دیئے 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 جانب نےے ڈیاں کی تائے پھر کے دانا میں گاہ دے پھر کے دانا میں گاہ دیئے سطہیر لے گئے اے بچول جایاں دے مرکے دانا میں راضی بطول جائے دے مرکے دانا میں راضی بطول جائے دے مرکے دانا میں راضی مرکے دانا میں راضی بطول جائے دے مرکے دانا میں راضی بطول جائے دانا میں راضی بطول جائے مرکے دانا میں راضی بطول جائے دے 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 بھرکے دانام غازی بھتول جائیان پر بھرکے دانام غازی بھتول جائیان پر بنی بھرکے دانامืگائی یا حسین 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 یا ہوئی یاaudioی شغلات تن یاد کر کے اکبر بڑا روی یا کر کے اکبر بڑا روی یا کر کے اکبر بڑا روی یا کر کے اکبر بڑا روئی سبرا تل یاد 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 کر کے اکبر موسیقی 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 موسیقی